الحمدللہ الحمدللہ اللہ علیہ الرزیم والسلام علیہ رسول کریم فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحبار الرحیم خاتین و حضرات انسان جب سے دنیا میں آیا ہے اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تنہا تو رہ نہیں سکتا اس کو ایک معاشرے اور ایک اجتماعیتی کی صورت میں زندہ رہنا ہوتا ہے اور اجتماعیت اور معاشرے لازمی طور پر کچھ ایسے تقاضے پیدا کر دیتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ لاجنل مسئلوں کی حیثیت سے موجود رہے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان مسئلوں کو وہ حل کرنے کے لیے کیا راستہ اختیار کری ہے یہ فرد اور ریاست کی کشپکش یہ فرد اور معاشرے کی کشپکش آج کی نئی چیز نہیں ہے ہمیشہ سے رہی ہے اور اس پر فکر و عمل کے میدان میں بہت سا کاب ہوا ہے بڑے بڑے مفقرین ہیں جنہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے بڑے بڑے مدبر ہیں جنہوں نے قوموں کی اس معاملے میں رحمائی کی ہے بڑے بڑے رحماء ہیں جنہوں نے تاریخ میں اپنے قراردادہ وصولوں کی روشنی میں اسی باب میں انقلاب پرپا کرنے کی صحیح ہے لیکن مسئلہ جہاں تھا واقعہ یہ ہے کہ وہیں اور اب بھی جب کبھی فرد اور معاشرے یا فرد اور ریاست کے مابین کشپکش کی صورت پیدا ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی دن انسان پیدا ہوا ہے اور آج ہی اس مسئلے پر اس نے نئے سرے سے غور کر مشروع کیا ہے اس مسئلے کی نوئیت کو سمجھنے کے لیے ایک مخصر سی تمہید ذہن نشین کر لیجئے میں نے جیسا کہ ابھی عرص کیا کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا اس کی ذات میں بعض ایسے خلا ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے یہ ناغذیر ہے کہ وہ معاشرے کی پتہ کرے ایک برد اور عورت جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو میاں اور بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو معاشرے کی بنا پڑ جاتی ہے اور پھر یہی چیز آگے بڑھ کر خاندان قبیلے اور ریاست بدل جاتی ہے خاندان ہو یا قبیلہ ہو یا ریاست ان سب سطحوں پر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ حقوق و فرائض کی تقسیم کس طرح سکھی جائے کس کو کیا اختیار ہے کون کیا کر سکتا ہے کیا خاندان میں باپ کو یہ اختیار حاصر ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کسی چیز کو نافذ کر دیں کیا میاں اور بیوی کے تعلق میں شوہر کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اپنی بات اگر جاہے تو زور کے ساتھ بنوالے اور اگر ریاست اور معاشرہ قائم ہوتا ہے اور اس میں کسی شخص کو ہم اختیار و اقدار کے منصف پر فائز کرتے ہیں تو پھر اس کو کس چیز میں ہم کو حکم دینے کا حق ہے اور کس چیز میں نہیں ہے وہ ہم سے کیا بنوا سکتا ہے کس چیز کی تبدیق کر سکتا ہے کس کے معاملے میں بحض تلقین کا راستہ اختیار کر سکتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے مدلک اگر ہم اس کے حکم کی خلاف برزی کرتے ہیں تو ہم پر کوئی قارون نافذ بھی کر سکتا ہے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو حل کرنے کے لیے انسان نے جب بھی کوشش کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ دو حصتوں پر کی ہے یا تو اپنی اکل کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہا ہے یا اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی آستانی ہدایت ہے جس کی بنیاد پر بھی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے دونوں ہی صورتوں میں جو صحیح اجہد اس نے کی ہے اس کی ایک پوری تاریخ ہے جس کو سنانے کا یہ محل نہیں ہے لیکن بہت مخصد طریقے سے اتنی بات جال لیجے کہ بالخصوص ریاست کی سطافر جو اس وقت میرا موضوع ہے یہ مسئلہ بڑی اگر معمولی صورتوں میں موجود رہا ہے انسانی تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ انسانوں نے اپنے اندر سے کسی خاندان کو اقتدار کے منصف پر فائز کیا اور پھر اسی خاندان میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے انسانوں کو شہروں سے نجوا ڈالا ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنے ادنا حکم کی خلاف برزی پر لوگوں کی اسمتیں لوٹ لیں گھر پر بات کر دیئے ان کی زندگیوں کے چراغ پل کر دیئے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کے ظلم و جبر کی داستانوں کے سامنے شیطان بھی کان ہوئے ایسے لوگ تعدہ ہوئے کہ جن کا نام بھی جب انسان کے سامنے اب آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی آسمانی آفت ہے جس کا نام لے لیا گیا ایسے لوگ تعدہ ہوئے کہ ان کے سامنے شہر جلتے رہے یا بازیاں برباد ہوتی رہیں وہ بانسری بجاتے رہے اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ انسان نے بارہا یہ کوشش کی کہ وہ کوئی ایسا ذاتہ ایسا کوئی قائدہ بنا لے کہ جس کے تحت اس طرح کے لوگوں کو لگام ڈال سکے لیکن بڑی دردنگیز تاریخ ہے بڑی دردنگیز تاریخ اگر اس کا مدالہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہر سبب میں ناقابی ہوتی ہے جابرانہ ملوکیت بھی رہی آمریت بھی رہی اس میں اچھے لوگ بھی رہے برے لوگ بھی رہے لیکن وہ ذابطہ کیا ہے وہ اصول کیا ہے وہ قائدہ کیا ہے جس کی روشنی میں انسان اپنے لئے صحیح لاعامل اختیار کر لے فرد اور معاشرے کے حقوق مدین ہو جائیں یہ واضح ہو جائے کہ کیا بات فرد کو کہی جا سکتی اور کیا نہیں کہی جا سکتی کیا دائرہ جبر ہے اور کیا دائرہ اختیار ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے نے بارہا تاریخ میں انسان کے سامنے بڑے دردنگیز مرادر جس طرح کے بارے ارس کیا ہے کہ پیش کیا ہے اسی بات میں موجودہ زمانے کے انسان کو اس بات پر بڑا فخ ہے کہ اس نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ وہ اب یہ مسئلہ عامت الناس کی رائے کے ذریعے سے حل کر لیں عامت الناس کی رائے کی یہی نمائندہ حقیقت ہے جس کو پارلیمان یا پارلیمنٹ کے لفظ تعبیل کیا جاتا ہے اس زمانے کے اہل دانت میں ربون بہت دنان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو اصل خود مقتاری حاصل ہونی چاہیے یہی عامت الناس کا نمائندہ ادارہ ہے اسی کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کے لیے تانون بنائے اسی کا یہ کام ہے کہ وہ تمام چیزوں کے بارے میں خیر و شرک میارات پی کرے اسی کا یہ کام ہے کہ وہ انسان کے بارے میں حقوق کو فرائض کرتا ہی ہوتا ہے گوہ اس ادارے نے انسان کا مسئلہ بلاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حل کر دیا ہے اور وہ بہت اتمنان کے ساتھ اب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے اس قدیم جگر سے نجات حاصل کر لی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جب سے پارلیمنٹ جیسی بھی بری بلی وجود میں آئی ہے ہم جب اسلام کا نام لیتے ہیں تو تب بھی یہ ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ بہت شدت کے ساتھ یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل نمائندہ ادارے کی حسیت اسی کو حاصل ہے لہٰذا اس کے اختیار و اقدار میں کوئی مدافلت کرنے کی جسارت نہ کی جائے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسانی تاریخ نے یہ ایک براہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس نے فرد واحد کے ہاتھ سے اقدار چھین کر اور ایک شخص کی مرضی کو قانون کا نام دینے کا قائدہ باطل قرار دے کر یہ چیز عامت الناس کی طرف متقل کر دی ہے یہ عامت الناس کی طرف فلوا کے منتقل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ ایک دوسری بحث ہے اور اس کے کرنے کا یہ محل نہیں ہے لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہو گئی کہ اس طرح کے بہت سے معاملات جن میں پہلے لوگوں کے لئے اور بالخصوص کسی سلطنت کی ریایہ کے لئے کوئی بات کرنے کا بوقع نہیں تھا اس کے بات کرنے کے بہت سے راستے افتیار کر لئے گئے ہیں اس کے راستے جتنے کچھ بھی افتیار کیے گئے ہیں وہ اس وقت خباریں سامنے ہیں اس کا ایک راستہ پریس بھی ہے اس کا ایک راستہ عدلیہ بھی ہے اس کا راستہ انظامیہ کی قواعد و ضوابط بھی ہیں اور اس کا ایک آخری منظم ادارہ پارلیمنٹ بھی ہے جو جمہوریتوں کی بڑی شان سمجھا جاتا ہے اور جس میں بالخصوص برطانیہ کی پارلیبان کو مادر پارلیبان کا عزاز حاصل ہے اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی کی روایات ہیں جو دنیا دھر میں اپنائی جانی چاہیے اور اسی میں انسان کے لئے خیر و صلاح کا سارا کا سارا یہ دار بزدہ ہے یہ پارلیبان یا یہ پارلیمنٹ کیونکہ بلہمون یہ کال کیا جاتا ہے کہ آمد الناس کی نمائندہ ہوتی جو لوگ کسی ملک کو تشکیل دیتے ہیں یا جو قوم کسی ملک کی مالک قرار پاتی ہے اس کو اپنی رائے دینا ہے اپنا نکتہ نظر جان کرنا ہے اس کو اپنے حکرانوں کا انتخاب کرنا ہے اس کو یہ تیہ کرنا ہے کہ کیا قانون اس پر نافذ ہو اور کیا نہ نافذ ہو اس کو یہ بتانا ہے کہ کیا جیز خیر اور کیا شر ہے لہٰذا جب قوم کی مرضی کو نافذ ہونا ہے تو اس کا ایک آسان سیدہ اور صاف طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کر کے اپنی یہ مرضی تیہ کر لیں اس کے اندر اگر اتر کر دیکھئے تو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس میں یہ چیز مزمر ہے اور ہر لحاظ سے مزمر ہے اور ہر قہلو سے مزمر ہے کہ آدمی اپنی تقدیر اپنا نظام اپنا ذاتہ آخری درجے میں خود ہی تیہ کرنے کا پختار یہی بات جب فلسطے کی سطح پر کہی جاتی تھی تو اس کا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی کے پاس اللہ کی دی ہوئی عقل ہے وہ اس کے لیے ایک چراغ راہ ہے وہ اپنا راستہ اس کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے اس کو پروردگار نے اندہ نہیں پادا کیا ہے پینائی دے کر پادا کیا ہے وہ اس عقل کے ذریعے سے اپنی معیشت اپنی معاشرت اپنی سیاست کے حدود تیہ کر سکتا ہے یہی عقل ہے کہ جو اگرچہ سکریں بھی کھا لیتی ہے لیکن بہرحال یہی اس کی رہنمائی کرتی ہے اس کا ایک تعمل ہے جو چلا آ رہا ہے اس کے ذریعے سے وہ مختلف تجربات کر کے چیزوں کو چھوڑ بھی رہا ہے اختیار بھی کر رہا ہے اور اس طرح آہستہ اس کا ترقی بھی پا رہا ہے اس نے بہت سی چیزوں کو عبرد کر دیا ہے بہت سی نئی چیزیں اختیار کرنی ہیں وہ اپنی جدتوں اور اپنی نظرتوں کے ساتھ ارتقاء کی یہ منزلیں تیہ کرتا کلا جائے گا یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جہاں اس کے کسی اقدام پر حرف رکھنا ممکن نہیں رہے گا فلسفہ یہ بات جب کہتا تھا تو اس پر بھی ظاہر بات ہے کہ نقض کے بہت امکانات تھے اور ہم اس کی خدمت میں بہتدب کے ساتھ یہ ارتقاء کرتے تھے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انسان کو عقل جیسی نعمت عطا ہوئی ہے اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے لئے اصلی شرف یہی ہے یہ چراغے آہا ہے راستہ دکھاتی ہے انسان اس کی روشنی میں بہت سی چیزوں کو دیکھتا تھا کرتا ہے لا راہت مذہب نے بھی جب کوئی کوئی حکم دیا ہے تو عقلی کو مخاطب کر کے دیا ہے لیکن انسان کی رہنمائی کے لئے یہ کافی نہیں ہے اگر انسان کی رہنمائی کے لئے یہ کافی ہوتی تو اس کی تاریخ اتنی تاریخ نہ ہو اس کی تاریخیوں کی داستہ تو بہت کیا سناؤں لیکن یہ چند حقائق تو جن کو میں بار بار جان کرتا ہوں بلکل بدی ہی حقائق ہیں کہ ہماری یہ عقل رشوت لے رہتی ہے جذبات کا شکار ہو جاتی ہے تاثبات میں اقتلا ہو جاتی ہے ٹھوکریں کھا لیتی ہے تساہل کا شکار ہو کے بعض اتا حقائق پر غور کرنے سے انکار کر دیتی ہے اپنے زمانے کے محول سے متاثر ہو جاتی ہے اور ایسی ایسی ٹھوکریں کھاتی ہے ایسی ایسی ٹھوکریں کھاتی ہے کہ جس کے بعد قوموں کی قومیں اور فرق تو کیا کہیے مہاشرے کے مہاشرے تباہی اور بربادی کی کنارے پہنچ جاتے ہیں اس وجہ سے یہ ضروری ہوا ہم خلطے کی خدمت میں بھی یہ حرش کرتے تھے کہ یہ ضروری ہوا کہ انسان کی رہنمائی آسمان سے خود اس کا پروردگار کریں وہ پروردگار کے جس نے اس کو شکم دیا ہے تو شکم پوری کا سابان بھی پرام کیا ہے اور اگر اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی کی طلب رکھی ہے تو جس طرح اس کو عقل دیا ہے اس طرح عقل کی رہنمائی کے لیے بھی اس نے اپنی آسمانی ہدایت کا احتبام کیا ہے مذہب اس کے سوا کچھ نہیں ہے مذہب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جس طرح انسان کے لیے عقل ناگذیر ہے اسی طرح عقل کی رہنمائی کے لئے وہ ناگذیر ہے عقل سے محروم ہو کر اس طرح انسان پاگل ہو جاتا اسی طرح وحی کی رہنمائی سے محروم ہو کر عقل باؤ نہیں جاتی یہی صورتحال اس وقت شیاسی باب لاتی اس باب میں بھی صورت یہی ہے کہ اگر کہ انسان کو اس پر بڑا ناز ہے کہ اس نے یہ پارلیمنٹ کا ادارہ یاد کر لیا ہے لوگ اپنے نمائندے منخف کر دیتے ہیں یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے قدیم بار میں بھی اس کے مثالیں موجود ہیں یونان و رومہ میں بھی یہ کسی ناکسی سطح پر موجود تھی قدیم ریاستوں میں بھی اس کی مثالیں مل جائیں گی شیوخ قبیلہ کے ہاں بھی بہرحال ان کے آیان و قابل کی ایک مجلس ہوتی تھی اگر کہ یہ ایک بڑی بدیہی چیز ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر نظام حکومت بنایا جائے گا یا نظام حکومت کو چلانے کے ذوابط پر تیپ دیا جائیں گے تو لوگوں کی رائے کی کسی ناکسی درجہ میں ضرورت پڑے گی اس لیے کہ انہی کو اس رائے کا محاطب بننا ہے اور انہی پر اس رائے کے نتائج نافذ ہونے ہیں اور ہر شیخ قبیلہ نے ہر بادشاہ نے یہ صحیح کی ہے کہ آمد الناس کو اگر کسی موقع پر دبانا ہے تو یہ دیکھ کر دبانا ہے کہ کتنا دبایا جا سکتا ہے اور بلعموم ان کے بڑے بڑے لوگوں کی رائے اس معاملے میں لے ہی لینی ہے وہ بڑے بڑے لوگ کبھی دولت تیہ کر دیتی تھی کبھی جاگیرے تیہ کر دیتی تھی علم و عقل نے بھی بارہا دنیا میں تیہ کیا ہے لوہوں کے کارنامے بھی ان کو تیہ کرنے کا باعث بنتے رہے ہیں موجودہ زمانے میں انسان نے اس کے لیے انتخابات کا طریقہ اتحاد کر لیا ہے اور اب اس بات پر کم و بیش جدید دنیا کا اجماع ہو گیا ہے کہ ایک پہترین نظام ان کے لیے یہی جمہوریت کا نظام ہے جس پہ پارلیمان اپنے فاظ سارا اکجار و اکجار جمع کر لیتی اور پھر اس کے ذریعے سے انسان کی مرضی زمین کو پر پوری ہوتی ہے تب یہ خدا کی مرضی زمین پر بھی پوری ہوتی تھی آسمان پر بھی پوری ہوتی تھی اب ان کا فعل یہ ہے کہ خدا کی مرضی آسمان پر تو پوری ہوتی ہوگی لیکن زمین پر بارہا عامد الناسی کی مرضی پوری نہیں چاہیے عامد الناسی کی اس مرضی کو زمین پر پورا کرنے کے لیے جو جمہوریت کا نظام قائل کیا گیا ہے اس میں پارلیمان اگر آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ بالکل اسی مقام پر کھڑی ہے جس مقام پر کبھی فلسفہ نے اکل کو کھڑا کر دیا تھا یعنی یہ اکل کل ہے یہ اجتماعی اکل ہے انسان اگر ایک علاقے میں رہتے ہیں تو وہ سب بالکر اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اپنی اجتماعی اکل کو ظاہر کر دیتے ہیں یہ اجتماعی اکل ایک مقام پر مجتمع ہو جاتی ہے پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حق کیا ہے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ باطل کیا ہے یہ قرار دیتی ہے کس چیز کو استعار کرنا ہے یہ قرار دیتی ہے کس چیز کو استعار نہیں کرنا اس کے ذریعے سے عامت الناد کی مرضی زمین کے اوپر معلوم بھی کی جاتی پوری بھی کی جاتی اور نافذ بھی کی جاتی ہے اسی کا نام در حقیقت اگر آپ بالکل کلاسیکی اسطلاحات میں دعاق کیجئے تو جمہوریت ہے اور اسی پر جمہوریت کو ناز ہے اور یہی چیز ہے جس کو ہمارے اہل دانش چاہتے ہیں کہ اسلامی ملکوں میں بھی پوری قوت کے ساتھ قائم کر دیا جائے پارلیمان ایک خود مقتدر ادارہ پارلیمان ایک خود مختار ادارہ پارلیمان جس کے اقدار پر کوئی قدغن نہ ہو پارلیمان جس پر کوئی حاکم نہ ہو پارلیمان جو ہر چیز کو طے کرے پارلیمان جو حق و باطل کو فیصلہ کرے پارلیمان جو یہ قرار دے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے پارلیمان جو قانون کی نمائندہ قرار پائے یہ پارلیمان کی وہ تعریف ہے جو گلیوں میں ہوتی بازاروں میں ہوتی افکاروں میں ہوتی اہل دانش اپنی مجالس میں بیان کرتے اور افرار کرتے ہیں کہ اس کو مسلمان معاشرہ بھی بان لے اس لیے کہ اہل مغرب نے ایک ایسی چیز دریافت کر لی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نے اپنے تمام قائل مسائل سے نجات حاصل کر لی اس کے سامنے اگر ایک بہت پورا راستہ نہیں ہے کامل راستہ نہیں ہے مقمل راستہ نہیں ہے تو ایک ناتمامی صحیح لیکن بہت حد تک ایسا راستہ آگیا ہے کہ جس سے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتا اور اپنے لئے ایک نمائندہ حکومت منتخف کر کے بہت حد تک صلاح و فلا کا اعتماد کر سکتا یہ جو پارنیمنٹ کا تصور ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام میں یہ کس اتک قابل قبول ٹھہرتا اور کس اتک قابل قبول نہیں ٹھہرتا ہے کیا اسلام بھی اس کو یہ حیثیت دینے کیلئے تیار ہے ہم مسلمان کی حیثیت سے اس کو قبول کر سکتے ہیں کیا یہی حیثیت ہے کہ جو اسلام نے اس کی قرار دی ہے اس کا کوئی وجود بھی اسلام میں ہے یا نہیں ہے عامت ان ناف کی رائے کو کس نویت کی حمیت دی گئی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سارے سوالوں کے بارے میں اتنا نکتہ نظر یہاں پیش کروں ایک بنیادی بات جو میں یہ ارد کر دینا چاہتا ہوں اور محض پس منظر کے طور پر ارد کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اہل دانش جب اس محضور پر گفتو کرتے ہیں اور ہمارے اس ملک میں یہ گفتو ہوتی رہتی ہے خاص طور پر پچھلے ان دس پہرہ سالوں میں کیونکہ اسلام کے نفاظ کو بہت گلغلا رہا تو یہ گفتو بہت زیادہ ہوتی رہی اور بارہاں لوگوں نے اس جانب توجہ بھی دلائی کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں اگر ہم اسلام کی روح کو ملحوظ رکھ کر قانون سازی کر رہے ہیں تو پھر یہ جو کچھ شریعت کے نام سے آپ لوگ پیش کرتے ہیں ذرا اس کو الگ رکھتی یعنی آپ دیکھیں گے کہ کچھ بہت اعتراض ان کو اس پر نہیں ہوتا ہے کہ مذہب کچھ حقائد بنوانا چاہتا ہے معاشرہ باننا چاہتا ہے تو بان لیں مذہب کچھ چیزوں کا لوگوں کو پابند کرنا چاہتا ہے لوگ انفرادی حصیت سے ان کے پابند رہنا چاہتے ہیں دراہ کریں لیکن کیا پارلیمنٹ بھی مذہب کی اس شریعت کی پابند ہے یا مذہب کی روح جس کو وہ لوگ اپنی اصطلاع میں تعبیر کرتے ہیں قریت مساوہ تقویت انسانوں کے ساتھ برابری گروی یا استیار کرنا کیا یہی چیزیں نہیں ہیں جو پارلیمنٹ کیلئے رہنمہ حصول کی حصیت رکھتی ہیں یہ چیزیں یہاں اسلام کے مطن سے برامت کر لی جاتی ہیں مغرب میں ان چیزوں کو انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر بانتا رہتا تھا وہاں جو کچھ چیزیں قرار دے دی گئے ہیں یعنی یہ مان لیا گیا ہے ٹیکن پر گرانٹڈ کے لیے جو مان لیا گیا ہے کہ یہ حریت یہ مسادات یہ انسانی حقوق کی پاسداری یہ تو مسلمات ہے جنانکہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ بات بہت آخانی سے سن لی جاتی ہے کہ پارلیوان بھی بارل اس بات کا خیال رکھے کہ وہ انسانی حقوق کے منافی بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ فلا فلا حدود میں مداخلت نہیں کر سکتی یہ چیز انسانی فطرت اور اس کی روح کے خلاف ہے کہ اس معاملے میں کوئی قانون نافذ کرنے کا اس کو حق دیا جائے یہ کچھ مهم سی باتیں ہیں جو کہنے کو بہت کہی جاتی ہیں اور اس کے کچھ نظائر اور شواہد بھی دنیا اپنے سامنے پیش کر دی اس کی بنیاد پر کچھ نظام بھی بنا دیئے ہیں لیکن جب یہ بات ہمارے ہاں کہی جاتی ہے تو اس کے راستے میں سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے وہ مسلمانوں میں شریعت کا تصور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہرحال بہت معاملات میں ایک بنا بنایا قانون موجود ہے کچھ ضوابط موجود ہے ہمارے پاس تو کچھ حدود ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات مان لی جائے کہ پارلیمنٹ چاہے تو ان کو موجودہ ظاہر میں قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے تو واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ غور سے جائزہ لیں گے تو یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ پارلیمنٹ کی بالہ طریقہ بہت بات کہتے ہیں ان کے سامنے یہ بات اس کی گہرائیوں میں موجود ہوتی ہے کہ یہ بات بھی مان لی جائے یہ بات بھی مان لی جائے کہ شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو عبدی حقیقت کے طور پر مسلمان معاشرے بانتے رہے بلکہ دبے لفظوں میں یہ بات کہہ ہی دی جاتی ہے کہ در حقیقت ایک زمانے کے لحاظ حالات کا لحاظ رکھ کے کچھ قانون دے دیا گیا تھا بس کچھ بنیادی باتیں کہہ دی گئی تھی یہ چیزیں رہنمائی کرتی ہیں اصل بسلہ یہ نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے اصل بسلہ یہ ہے کہ چوری کا استثال معاشرے میں سے کرنے کی کوشش کی جائے بس قرآن مجید نے برائے بیعت ہی اس معاملے میں ایک صدا بیان کر دی اس وقت کے حالات میں کچھ موضوع بھی ہوگی یہ عرب کے قبائلی معاشرے میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی لیکن یہ کوئی شریعت کا ایسا عبدی قانون نہیں اور شریعت بھی کیا اصل چیز تو اسلام کے وہ عبدی حصول ہیں حریت، مساوات، حوت جن کا لحاظ کر کے یہ سارے کام انجام پانے چاہیے یہ میں نے ان سب لوگوں کی تغریر کا خلاصہ بیان کر دیا ہے جو پارلیمنٹ کی باندستی کو سامنے رکھ کر بھی لگوں اپنا نکتہ نظر ہمارے اس معاشرے میں پیش کرتے ہیں میں نے جارت کیا تھا کہ اس کو ایک تغیید سمجھئے اور پھر میں آپ کے سامنے ان حقائق کی تفصیل کروں گا کہ جو قرآن مجید سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت سے اس معاملے معلوم ہوتے ہیں سب سے پہلی بات جو مذہب کے بارے میں اور مذہب کے لئے جب میں بول رہا ہوں تو اسلام کی تعبیر کے طور پر بول رہا ہوں مذہب کے بارے میں جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی یہ ہمیشہ سے تاریخ رہی ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے کہ اس میں تین ہی چیزیں مذہب کے نام سے عالمِ بالا نے پیش کی یعنی خداون تعالیٰ نے جب انسان کی علمائی کی ہے تو تین شعبوں میں کی اور انسان کی مذہبی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں شعبیں اگرچہ ہر تفاہ ملہوز رہے ہیں ہر زمانے میں ملہوز رہے ہیں ہر پہلو سے ملہوز رہے ہیں لیکن ان میں حالات کے لحاظ سے کسی کو کرتری حاصل ہو گئی اور کسی کے بابلے میں اجمال کرویا جاتا ہے چنانچہ اس وقت ہمارے سامنے جتنی تاریخ بھی مذہب کی موجود ہے اس میں سب سے پہلی مذہبی کتاب تورات تورات حالت موسیٰ پر نازل ہوئی تورات کے بارے میں پرانے مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ تورات میں قانون کا غلبہ ہے قانون یعنی شریعت قانون اور شریعت کا غلبہ ہے تورات کے اب جو ہمارے پاس پانچ کتابیں ہیں ان کو بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر فلوات کے شریعت و قانونی کا غلبہ ہے یہ کیجئے یا نہ کیجئے اس چیز کو اختیار کر لیجئے اس چیز کو اختیار نہ کیجئے دیکیینے کا طریقہ یہ ہے زخاط لینے کا طریقہ یہ ہے لوگوں کے معاملات کو انجام دینے کا طریقہ یہ ہے اس معاملے فلا فلا چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں ان کی یہ سزائے مقرد کر دی گئی ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے یعنی یہ پہلو اس کے اوپر بہت غلبہ رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرار مجید نے بھی اس پرات کی تصریح کر دی ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت کے حارات کے لحاظ سے شریعت کا یہ پہلو بہت غلبہ رکھتا رہا چنانکہ یہودیوں کے ہاں ہوا یہ کہ شریعت کا یہ غلبہ تو کسی حد تک قائم رہا اور اس غلبے کو باران مانتے ہوئے انہوں نے اس سے ہیلے تراشنے کے جو راستے اختیار کیے وہ تو کیے لیکن شریعت کا یہ پہلو وہ بڑی سچائی کے ساتھ یہ مانتے رہے کہ ہمارے پاس پوجود ہے تاہم دین کی حکمت کیا ہے دین کا فنصفہ کیا ان حکام کی روح کیا ان کے اندر کارپرماس المقاصد کیا ہیں یہ ان کے ہاں بہت ہیمے سرو میں رہے اور آہستہ آہستہ بالکل نگاہوں سے عجب ہو گئے چنانچہ قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دین کے اسی پہلو کو زندہ کرنے کے لئے آئے حضرت مسیح نے یہ بات تو بالاجمال کہہ دی پہلے ہی فکرے میں کہہ دی کہ میں تورات کا ایک حرف بھی منسوخ کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں یعنی شریعت کا وہ شریعت جو پہلے سے موسمی شریعت کی حیثیت سے موجود تھی اور جو پہلے سے یہود بان رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں تورات کا ایک حرف بھی منسوخ کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں تو اس کو پورا کرنے کے لئے آیا ہوں وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ قانون کا ایک دھانچہ ہے ایک اس کے توائد اور دوابط ہے جو تم لوگوں نے بہت اب تک ملود رکھتے ہی ہوئے اور بہت اب تک ان کی شروع و علاقہ بھی کر رہے ہو اس میں بھی بہت سے عصر و اغلال تم نے اپنے اوپر پیدا کر لیا ہے اور ایک ایسی صدح ترتیب دے لی ہے جس کی احساسات خود پوراک میں موجود نہیں ہیں لیکن بہرحال تم اس کو بان رہے ہو میں جو پہلو بیان کرنے آیا ہوں سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ بتانے کی صحیح کی کہ میں جو پہلو بازے کرنے کے لئے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تم ان حکام کی حکمت کو سمجھو یہ جانو کہ تمہارا پروردگار تم سے اصل میں یہ حکم دے کر کیا چاہتا ہے تو قانون کی حکمت قانون کی روح اس کے پیچھے پر تارفرما فلسفہ اس کو انہوں نے جان کرنا شروع کیا لیکن حادثہ وہی ہوا جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوئے تو پال پیدا ہوا اور اس نے اٹھ کر یہ دعویٰ کر دیا کہ مسیح در حقیقت اسی شریعت سے ہماری جان کرانے کے لئے آئے تھے جو کموں بیش ڈیڑ ہزار سال تک بنی اسرائیل کی گردن میں ایک جوئے کی حیثیت موجود ہیں چنانچہ مسیحی دنیا نے سب سے پہلی بغاوت کی اور شریعت کا جوہ اپنی گردن سے اپنی دانس میں اتار کر پھینک دیا ان کے لئے یہ مسئلہ ختم ہوگا اس کے بعد ان کے ہاں پاپائیت کس صورت میں وجود میں آئی شریعت تو چلی گئی اور خدا کی شریعت جیسے بھی گئی اس کے بعد انسانوں کی مرائی ہوئی شریعت ان پر کیا ستم ڈائے یہ ایک الگ چیز ہے میں اس وقت صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی بغاوت خدا کی شریعت کے خلاف اس زمین کے اوپر مذہبی لوگوں میں عیسائیوں نے کی اور انہوں نے صافتہ بھی اس بات کا اعلام کر دیا کہ شریعت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئی اب ہمارے پاس وہ حکمت اور وہ روح موجود ہے اس کی روشنی میں ہم آزاد ہیں کہ اپنے لئے قانون سازی کریں یہ آزادی بھی کچھ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہی بہت تھوڑے عرصے کے بعد یہ فوپ کی زبان فوپ کا نفس فوپ کا حکم اور فوپ کا ذاتہ بن گئی اور اس کے بعد تاپائیت کا وہ بطرین نظام وجود میں آیا جس کو اپی اکریسی کی اس طرح سے جب تعبیر کیا جاتا ہے تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ غالباً اسلام کا نام لے کر بھی یہ لوگ ہم پر یہی مسلط کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ایک بالکل دوسری چیز تھی اس کے اندر نہ دین تھا نہ اس کے اندر شریعت تھی یہ تو در حقیقت قاہنوں کا اور اپنے دانست میں اپنے آپ کو ملہم قرار دینے والوں کا ایک نظام تھا جس میں جو کچھ وہ کہتے تھے مذہبی اقتدار کی بنیاد پر لوگوں سے منوالے تھے شریعت انہوں نے منصوب کر دی اور شریعت منصوب کر دینے کے بعد ایک دوسرا حق تا ہو گیا یعنی تورات میں قانون موجود تھا انجیل نے حکمت جان کر دی آج بھی آپ انجیل کو اٹھا کر کبھی پڑھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کس شان کے پاس یہ حکمت جان کر دی یہ واقعہ ہے کہ آدمی کے رونگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک تغمبرانہ کلام ہے اگر کہ وہ ترجمہ ہے اگر کہ اس نے بہت کچھ رد و بدل ہو گیا ہے لیکن پھر بھی بارل تغمبرانہ کلام کے اس کے اندر جو چھلک موجود ہے وہ آدمی کو مداثر کر دی بلکہ بعض مقامات کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ بات دل میں دل سے آ رہی ہے اور دل میں اتر رہی ہے دل خیزت بردل ریزت کی قیتیت پیدا ہو جاتی ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی تمثیلوں میں اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں آدمی محسوس کرتا ہے کہہ سکتا ہے اس کی نویت یہ ہوتی ہے انہوں نے حکمت کو واضح کیا یوں دورات اور انجیل نے مل کر دین کے دونوں ڈائیمنشز مکمل کر دیا یعنی ذابطہ اور قانون حکمت اور اس کے پس منزل مقارف اور معروف قرآن مجید نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے دورات دی ہم نے انجیل دی ہم نے کتاب دی ہم نے حکمت دی یعنی دونوں کی حقیقت واضح کر دی ہے کہ ایک کے اندر ایک چیز کا غلبہ ہے اس کے اندر دوسری چیز کا غلبہ ہے لیکن انسان کو ایک تیسری چیز کی بھی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حکمت تنسطہ عقائد کی روح یہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل تئی لیکن انسان کا نفس تسکیہ کا مہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ اپنے نفس کو کیسے توریفائی کریں وہ اس کے اندر کی آلائشوں کو کس طرح دور کریں تو تسکیہ نفس کے لیے کیا اصول و مبادی ہونے چاہیے یہ پہلی دونوں کتابوں کے اندر موجود تھے لیکن بل اجمال موجود یعنی حکمت کے نیچے یہ بھی موجود تھے اور قانون کے نیچے حکمت بھی موجود تھی لیکن کیونکہ تورات پر قانون کا غلبہ رہا تو حکمت اور تسکیہ نفس کے اصول و مبادی عام طور پر غائب رہے اور مسیح علیہ السلام نے آ کر حکمت کا غلغلہ بلند کر دیا لیکن ان کے ہی پیروکاروں نے بعد میں اس میں سے شریعت بھی نکال دی اور تسکیہ نفس کے اصول و مبادی کا باملہ تو یہ ہوا کہ رہبانیت جیسی ایک بدترین ظلالت انسان نے بھی جاتے یعنی اس نے یہ خیال کیا کہ یہ وہ طائرہ ہے جس کے اندر گویا خود اسے کوئی ذابطہ بنانا ہے اور کوئی قائدہ امزاد کرنا ہے حضرت مسیح کی زندگی کے بعد واقعات کی غلط تعبیر نے اس کو اسہارا دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسیح دنیا میں یہ بدترین نظام وجود میں آگیا خود ہمارے ہاں اہل تصوف بھی زیادہ تر اسی سے متعثر ہوئے ہیں اور اگر کہ تصوف تو خیر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ سے پوجود رہی ہے لیکن نستوری عیسائیوں کے غلبے کے تحت مسلمانوں میں تصوف کی جو تعبیر عام ہوئی اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات پوری شان کے ساتھ پوجود ہیں تذکیہ نفس کے اصول و مبادی یہ تیسری چیز تھی کہ جو پیلمون پہلی الہامی کتابوں میں کوئی طبیدہ بھی رہی اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضبور ہے جس میں اس کا یہ پہلو بہت غالب ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ اس پہلو سے خداوند عالم کی تمجید کا ایک ایسا مضمور ہے کہ جو انسان کے دل کی علائشوں کو بہت حد تک دور کر دیتا ہے لیکن اس کے اصول اس کے مبادی اس کا قانون اس کا ذابطہ یہ اس کا موضوع نہیں تھا یہ چیز اس میں نمائیات رہی لیکن پوری شان کے ساتھ موجود نہیں ہوئی چنانکہ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید سے تہلے کی تینوں کتابوں کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ توراق قانون ہے ضبور تکیہ نفس کے لیے خداوند عالم کی تمجید کا مضمور ہے اور انجیل اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ الہی حقوق ہے تینوں کے اندر یہ تینوں چیزیں اپنی اپنی سطح پر جس طرح بھی موجود نہیں اس کا میں نے بل اجمال ذکر کر دیا ہے قرآن مجید جب نازل ہوا ہے تو اس سے بہت پہلے یہ بات تغمبروں کی زبان سے کہہ دی گئی تھی اور اس کو قرآن نے حضرت ابراہیم کی دعا کی صورت میں نقل کیا اور یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم اول انبیاء یعنی ان سے نئی تہذیب میں پچھلے ڈائی تین ہزار سال کی جو تہذیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رہی ہے اس میں گویا ان کو سرخیل قاتلہ کی حصیت حاصل ہے وہ ہیں جن کی بنیاد پر ہم ملت ابراہیم کہلاتے ہیں یعنی ان کے ذریعے سے گویا اس دین کی اصولی تشکیل ہوئی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دعا کی وہ بھی قرآن میں ہی نہیں الفاظ میں نقل ہوئی ہے اور خود اللہ تعالیٰ جنبی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصف بیان کیا وہ یہی ہے کہ وہ جب آئیں گے وہ جب آئیں گے تو کیا کریں گے دیکھئے یہ قرآن مجید کی ایک بڑی جامع آیت ہے اور قرآن مجید میں تین مختلف مقامات پر آئی ہے اور تینوں جگہوں پر اس کی ترتیب میں تھوڑا سرخ ہے لیکن اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یقصہ ہی ہے اس میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین در حقیقت اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے اپنے مشمولات کے لحاظ سے کن اجزاء کا مجموعہ ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل رہتی ہیں اور قرآن کی انحامی لیٹرچر میں خصوصی حیثیت کیا ہے چنانچہ یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پیغمبر ان امیوں میں بھیجا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اللہ کی آیات کی تلاوک کرتا ہے اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید یہ ان کو پہنچاتا یہ خدا کا پیغام ہے جو یہ لے کر آیا ہے اس کے بعد تفسیر کی باؤ ہے یعنی یہ قرآن مجید یہ آیات ان کا کانٹنٹ کیا ہے ان کے مشبولات کیا ہے کیا بات ان میں وہ بیان کرتا ہے خدا کا پیغمبر کیونکہ خدا کے پیغمبر کی زبان سے کلام آتا ہے اس کے اسی طرف نسبت کی ہے وہ کیا چیز ہے جو وہ بیان کرتا ہے تو یہ فرمایا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قانون کی تعلیم دیتا ہے یعنی محمل کتاب یہاں کتاب کو نصفی قانون ثابت کے بالی میں استعمال ہوئے وہ قانون کی تعلیم دیتا ہے شریعت کی تعلیم دیتا ہے انسان کو بتاتا ہے کہ اس کے لئے حلت کیا ہے حرمت کیا ہے کرنے کا کام کیا ہے چھوڑنے کا کام کیا ہے انسانی زندگی کے ذوابط بتاتا ہے خالق کائنات جو اس پوری کائنات کا حاکم ہے اس کا قانون بیان کرتا ہے دوسری چیز یہ کہ وہ حکمت بتائے فلسفہ حکمت دین کی روح دین کے پیچھے کار فرما کیا چیز ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے یہ عقائد کیا ہیں ہم ذات خداوندی کو کیوں مانتے ہیں ہمارا اور پروردگار کا تعلق کیا ہے رسالت کیا چیز ہے خیر و شر کیا چیز ہے جبر و قدر کیا چیز ہے اس کے باہمی توازن کی کیا علتیں ہونی چاہیے وہ یہ بیان کرتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ان کا تذکیہ کرتا یعنی انہیں تذکیہ نفس کے حصول و عبادی بتاتا ہے یہ تینوں چیزیں ہیں جن کا نام دین ہے دین کے اندر ان تینوں کا درجہ بالکل یقصہ ہے یعنی اگر خلاصہ کر لیجئے اس بات کا تو یہ ہے کہ وہ دین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا ہے کہ اس دن میں نے اس دین کو تمہارے لیے پورا کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے یہ اسلام دین کی حصیت پر پسند فرما لیا ہے تو یہ اسلام جو پورا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اعلان کیا یہ پورا ہو گیا ہے یعنی اس کے اندر قہرات میں جو قانون بیان ہوا تھا وہ بھی چھان پھٹک کے بعد بلکل صحیح صورت میں نمودار ہو گیا ہے ضبور میں جو تسکیہ نفس کی تمجید تھی وہ بھی تسکیہ نفس کے حصول و عبادی کی صورت میں اپنی اصل شان میں نمائع ہو گئی ہے اور انجیل میں جو حکمت تھی وہ بھی ساری کی ساری اس پر آ گئی ہے ویاہ اس سے پہلے جتنا دین موجود تھا اس کو اس نے بالکل آخری صورت میں نمودار کر کے اس پر مہر کر دی ہے یہ دین اب اگر دو نفسوں میں بیان کیجئے تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے اس کے اندر حکمت ہے فلسفہ ہے اس دین کی روح ہے اس کے عقائد ہیں اس کی ایمانیات ہیں اس کے بعد دوسری چیز تسکیہ نفس کے حصول و عبادی ہیں اور دیسری چیز شریعت اور قانون ہے اس وجہ سے جو شخص بھی دین سے شریعت نکال دینا چاہتا ہے وہ اصل میں دین کے ایک تہائی کانٹنٹ کو اس سے نکال دینا چاہتا ہے اور وہ بالکل وہی حرکت کرتا ہے جو مسیحیوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کی ہے اسلام کے دارے میں یہ حقیقت اذر من الشمس ہے ایک بدی ہی حقیقت ہے صفحہ تاریخ پر ست ہو چکی ہے قرآن مجید اللہ کی محفوظ کتاب ہے اور قرآن مجید اپنے لفظ لفظ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ سارا ہی دین موجود ہے اس لیے جس طرح اہل تصفف کو کتنا ہی اشتغال تسکیہ نفس کے ساتھ کیوں نہ ہو تسکیہ نفس کے اصول و عبادی دین کا موضوع ہے اور اس زمانے کے دان شروع وہ کتنا ہی اشتغال حکمت و فلسفہ کے مفائز سے نہ کیوں نہ ہو حکمت و فلسفہ دین کے اندر موجود ہے اسی طرح اسی طرح شریعت دین کے اندر موجود ہے اور دین تک پورا ہوتا ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں پورے توازن کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر نکال دیجئے تو اس کے بعد پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا یہ ہماری تک قسمتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ان تینوں چیزوں کا بارہ اپنی تاریخ میں ماخذ ماننے سے انگان کر دیا ہمیں یہ گمان ہوا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لئے حکمت و فلسفہ کی وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو یونان کے فلسفی پیش کر رہے ہیں چنانچہ ہماری تاریخ کا وہ دور رہا ہے کہ جس میں ہم نے حکمت اور فلسفہ کے لئے اپنا ماخذ یونان کے علوم کو قرار دیا اور یہ بار بھی رہا ہے کہ جس میں اس کا ماخذ ہم نے مغربی تحضید اور اس کے فلسفے ہو قرار دیا ہم نے شریعت سے جان فڑانے کے لئے بھی جو صحیح جہود کی ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی تاریخ میں سرہری عرفوں سے لکھی جانے کے قابل ہے تسبب نے بھی اس معاملے میں بڑا گار معمولی کردار ادا کیا ہے اور اور بہت سے نکتہ ہیں نظر بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ یہ کوشش کی کہ کم سے کم اس چیز سے تو اس دین کو نجات دلا دی جائے اور لوگ آزادی کے ساتھ اپنے لئے جو راستہ چاہیں اختیار کرنے یہ باہیت کے کتنے فلسفے ہیں جو وجود میں آئے ہیں وہی فلسفے ہیں کہ جو اب دانش کے نام سے اس طرح پیش کر دیا جاتے ہیں کہ شریعت قانون یہ دور قدیم کی چیزیں ہیں اس زمانے میں انسان کی ضرورت تھی اب انسان بہت ترقی کر گیا اس نے اپنے لئے خود ذابطہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے اور ذابطہ بنانے میں اگر پہلے بادشاہ کی برزی یا اس کے الفاظ لوگوں کے لئے جبر کا باعث بن سکتے تو آپ پارلیمنٹ جمہوریہ کامت الناس کی رائے یہ طریقے اختیار کری لئے گئے ہیں لیکن میں آپ سے صاف صاف یہ بات ارث کر دینا چاہتا ہوں صاف صاف یہ بات ارث کر دینا چاہتا ہوں کہ دو ہی راستے ہو سکتے ہیں یا آدمی اس قرآن مجید کو بحثیت مجموعی ماننے سے انکار کر دیں اور یا اس کو پورا کا پورا سانے اور اگر آپ اس کو پورا کا پورا بانتے ہیں تو اس میں حکمت و خلطفہ بھی ہے اس میں تسکیہ نفس کے اصول و عبادی بھی ہیں اور اس میں شریعت بھی ہے وہ شریعت جو ہماری سیاست ہماری بائیشت ہماری معاشرت اور جرم و سوا کے تمام معاملات پر ہم کو اصولی رہنمائی دیتی ہے یہ شریعت پروردگار نے کیوں ناظری میں اس سے پہلے یارت کر چکا ہوں کہ انسان کیاکل خواہ انقراضی سطح پر کام کرے یا اجتماعی سطح پر کام کرے اس کو بہت سی آفات لگی ہوئی اور کیونکہ اس کو بہت سی آفات لگی ہوئی ہیں اس لیے وہ قدم قدم پر ٹھو کر کھاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ حکمت و خلطفہ کے معاملے میں اور تسکیہ نفس کے معاملے میں وہ اپنی طرف سے تورا کا پورا ذاتہ بیان کر دیا اور تمام اصول متین کر دیا ہیں اس لیے کہ وہاں اقل کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا تاکہ وہ الائی حکمت کے سامنے سر روح ہو جائے لیکن اس معاملے میں کیونکہ وہ بھی اتنا نام لگا لیتی کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے اس وجہ سے صرف اصولی بوایش تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں کچھ قائدے ٹیکر دیئے ہیں خورت کامل متین کر دیئے ہیں بعض چیزوں کے بارے میں حکم دے دیا ہے اور پھر اس کے بعد انسان کو آزاد چھوڑا ہے کہ اب وہ ان حدود کی پیروی کرتے ہوئے اپنے لیے خود کوئی قانون کوئی ضابطہ بنا لے گویا اسلام اور پارلیمنٹ ان دونوں کا تعلق جب ہم مضید کریں گے تو قرآن مجید کے اسی اصول کی روشنی میں کریں گے کہ اگر وہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے اور اگر مسلمانوں نے اس کو وجود بخشا ہے اور مسلمانوں کا کوئی مائندہ ادارہ ہے تو وہ اسلام کے سامنے سرنبو ہوئے اگر تو مسلمان ادارہ نہیں ہو سکتا اور اسلام کے سامنے جب مسلمانوں ہوگا تو اس کو پورے دین کو باننا ہوگا اور پورے دین کا وہ حصہ جو بالخصوص ریاست سے متعلق ہے وہ تو ہے ہی شریعت اس لیے کہ باقی سب چیزوں کا تعلق زیادہ ترہ افرادتے ہیں حکمت و فلسفہ و فلسف کے نفس کے حصول و مبادی یہ فرق سے زیادہ تر متعلق رہتے ہیں علمی سطح پر متعلق رہتے ہیں عملی سطح پر متعلق رہتے ہیں لیکن وہ چیز کے جو ریاست سے متعلق ہوتی ہے انہیں کی باقی نہیں رہ جاتی لیکن کیونکہ شریعت دین ہے اور مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے سے شریعت کو ان کا پورا دین مراد دینے کیا تھی ہو گئے ہیں ان کیاں شریعت کا اتنا غلبہ رہا ہے اس قوم کو کہ جس قوم کے اندر بڑے عرصے سے فتح کو بھی ان کی حصیت حاصل ہو گئی ہے درہالکہ وہ صرف شریعت کا بیان ہے اس کو آخر یہ بات کیسے بنوالی جائے گی کہ شریعت بس ایک روح ایک پلسفہ ایک حکیمانہ سی بات چند حصور چند مبادی بس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بطور قائدہ کا کر دی گئی ہیں باقی قانون ذاتے کی حضیت یہ ان کی نہیں ہے اپنے دور کے لیے کچھ چیزیں دے دی گئی تھیں ہم آزاد ہیں اپنی مدید اس کو بنا لیں گے تو پہلی چیز اس معاملے میں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ دین میں شریعت ہے اور جب دین میں شریعت ہے تو مسلمان کا وہ انقراضی سطح پر کھڑے ہوں یا اجتماعی سطح پر کھڑے ہوں ان کی آواز ایک سرد کے غلو سے نکل رہی ہو یا پارلیمنٹ کے حلق سے برامد ہو رہی ہو دونوں صورتہ میں یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت کے تابع ہو کر چلیں یہی حقیقت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اللہ کی تاتھ کرو اللہ کے پیغمبر کی تاتھ کرو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تاتھ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا وہ اللہ ہی کے قانون کو بیان کرتا ہے اور دین در حقیقت پیغمبر کے چونکہ لفظ معنی عمل اسی کا نام ہے اس لیے بالخصوص اس کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی تاتھ کرو اللہ کے پیغمبر کی تاتھ کرو اللہ اللہ کے پیغمبر کی تاتھ کے بعد ہر باب اقتدار کی تاتھ ہے ہاں وہ پارلیمنٹ کی صورت میں موجود ہوں بادشاہوں کی صورت میں موجود ہوں یا کسی اور شکل میں موجود ہوں اس کے بعد ان کا درجہ آتا ہے اور اس کے اوپر یہ شرط لگا دی گئی ہے اگر کسی معاملے میں تمہارے ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو فائنل آثارٹی کی حصیت آخری فیصلے فیصلہ کل آثارٹی کی حصیت طرف اللہ اللہ کے پیغمبر کو حاصل کرتا ہے اس وجہ سے اس مسلمان مملکت کے اندر تو یہ بات بالکل باضح ہو جانی چاہیے کہ اسلام اور پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کی جگہ کوئی اور ادارہ جو عامت الناس کے نکتہ نظر کی نمائندگی کرے وہ اسلام کی اس بالہ دستی سے اور شریعت کی اس بالہ دستی سے آزاب ہو کر ارتضاعت کے اوپر تو قائم ہو سکتا ہے اسلام کو پرکائی سے یہ بات ایک بالکل قطعی حصول کیا جان لیے چاہیے اب اس کے بعد یہ دیکھئے کہ اگر یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کا منکار نہیں کر سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی پارلیمنٹ یا جو کچھ بھی حکمران ادارہ وجود میں آئے گا اس کو اسلام کا پابند ہو کر رہنا ذاتِ خداوندی کا قانون ایک بالہ تر قانون ہے جو خود قرآن مجید میں بیان ہوتا پیغمبر کی سنت کے ذریعے سے تشکیل پاتا اس کی بالہ تری کو بانے بغیر کوئی پارلیمنٹ مسلمان پارلیمنٹ نہیں ہے کوئی فرد مسلمان فرد نہیں ہے کوئی ریاست مسلمان ریاست نہیں ہے تو اب دیکھنا ہے کہ خود پارلیمنٹ کے ادارے کا اسلام میں کیا کوئی وجود ہے یعنی یہ تو معلوم ہو گیا کہ ادارہ کوئی بھی ہو وہ خواہ عمت الناس کی مرضی کی نمائندگی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو لیکن اسلام میں وہ اسلام کی بالہ دستی سے انکار کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن کیا اسلام نے اس طرح کی کسی ادارے کی کوئی بنیاد بھی قائم کی ہے اس کا جواب اس بات ہے یعنی اس کو نام کوئی بھی دے لیجے لیکن اس کا جواب اس بات میں ہے میں اس سے پہلے یہاں اسلام کے قانون سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات وضاحت کے ساتھ جان کر چکا ہوں کہ اسلام میں حکومت کی احساس قرآن مجید کے نافانی الفاظ میں یہ ہے کہ عمرہم شورہ بین مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر قائم ہوگا ان کے مشورے سے وجود میں آئے گا ان کی رائے کی بنیاد پر قائم رہے گا ان کی رائے کی بنیاد سے محروم ہو جانے کے بعد اپنی جائز حسیت کھو جائے گا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کو قرآن مجید نے بہت شاندار نفس میں جان کر دیا اس میں کسی تعویل کی کوئی بن جائز نہیں ہے وہ ہرگز یہ نہیں کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نظام میں ان سے مشورہ لے لیا جائے گا وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نظام مشورے پر مبنی ہوگا مسلمانوں کا نظام ہے ہی رائے لینا ان دونوں جملوں میں قانون کے لحاظ سے جو فرق واقع ہوتا ہے مشورہ لے لیا جائے گا اور نظام مشورے پر قائم ہے اس کو بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے عام طور پر یہ غلط فہمی تعدہ کی جاتی ہے کہ اسلامی نظام حکومت تو بس یہ ہے کہ جو شخص بھی حکمران ہو جائے وہ کہیں سے ہو جائے کہیں سے آ جائے آسمان سے نازل ہو اللہ تعالیٰ اس کو برائرات وجود بخش دیں وہ ایک بادشاہ کی حسیت تک دار میں آ جائے اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ مشورہ لے لیا جائے مشورہ لے لینا یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے لیکن اس کی پابندی اس کو باننا اس کے ذریعے سے وجود میں آنا اس کی بنیاد پر قائم رہنا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اگر قرآن مجید نے یہی بات کہنا ہوتی تو آپ سورہ شورہ میں وہ مقام نکال کر دیکھ لیجئے خود فاصلے اور کافیے کا اسلوب بھی اس بات کا تقالی کرتا تھا کہ وہ پھر یہ کہتا ہے مسلمانہ سے ان کے معاملات میں مشورہ لیا جاتا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا قرآن یہ کہتا ہے امرہم شورہ بینہ ہوں ان کا نظام مشورہ پر مبنی وہ مشورہ سے وجود میں آتا ہے مشورہ کی بنیاد پر قائم رہتا ہے اس وجہ سے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حکمران ہوں مسلمانوں کے عرباب اقتدار ہوں مسلمانوں کے علمر ہوں مسلمانوں کے اندر ان کی اجتماعی ذمہ داریاں چلانے والے کوئی بھی لوگ ہوں ان کے لئے اسلام کا قائدہ یہ ہے اور اس کا قراردادہ قانون یہی ہے کہ ان کو لوگوں کی رائے سے اپنے مقام کو مدین کرنا چاہیے اور لوگوں کی رائے سے پیسلے کرنے چاہیے نظام حکومت کو چلانے کا طریقہ ہی اسلام نے امرہم شورہ بینہ ہوں کا بتایا امرہم شورہ بینہ ہوں کی اس طریقے پر جس کو قرآن نے خود واضح کیا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت قائم کی اور وہ سنت بھی بہت واضح طریقے کے اوپر ہماری سمت کو منتقل ہو گئی ہے وہ سنت یہ ہے کہ خود اللہ کے تغمبر نے اپنے بعد یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کا اقتدار کیونکہ میرے بعد اتمنتقل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس تھا پیغمبر پیغمبر ہی نہیں ہوتا معمور من اللہ حاکم بھی ہوتا ہے اور اس حیثیت سے وہ تمام معاملات انجام دے رہے تھے اور شورہ ہی کے طریقے پر انجام دے رہے تھے یعنی وہ معاملات جن میں شورہ ہونی چاہیے جن میں اللہ تعالی نے خود انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ یہ معاملات کرے ان مشورہ ہی سے انجام دے رہے تھے لیکن جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا ہے تو انہوں نے یہ بات بازے طور پر بیان کر دی کہ میرے بعد کیونکہ اب اقتدار منتقل ہونا ہے تو یہ اقتدار اس ملک کے اندر مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد رکھنے والی جماعت کو منتقل کر دی یہ بات خود اللہ کے تغمبر نے بہت بازے طریقے سے بیان کی اسی کی بنیاد پر مسلمانوں کا اقتدار منتقل ہوا سقیفہ بنی سائدہ میں اسی اصول کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا اسی اصول کی روشنی میں سید نابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتقل ہوئے اور میں یہاں یہ بتا چکا ہوں وضاحت کے ساتھ اب اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کروں کہ اسی اصول کی بنیاد پر مسلمانوں میں خلاف تراشدہ کا نظام چلتا رہا اس کی کوئی خلاف بردی نہیں کی گئی ہے یہ ایک بالکل عامیانہ بات ہے کہ ایک خلیفہ کا انتخاب تو بس ایک چبودرے پر بیٹھے ہوئے پیچاس ساٹھ آدمیوں نے کر لیا اور دوسرے خلیفہ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے اپنے جانشین کو نامزد کر کے چلے گئے اور تیسرے صاحب نے کوئی چاہ آدمیوں کے ایک کمیٹی پر آزی انہوں نے منتقل کر لیا یہ بالکل عامیانہ بات ہے اصل حقیقت اس معاملے میں اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے واضح طور پر سمجھ لیئے کہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اقتدار اس حصول پر منتقل کیا کہ جس جماعت کو اس وقت سرزمین عرب میں مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہے ان کی اکثریت کی تائید حاصل ہے میں اقتدار اس کو منتقل کر رہا ہوں اور یہ وہ جماعت ہے جس نے پھر اپنے اندر سے موت مت لوگوں کا انتخاب کیا ہے جس طریقے سے کیا اس کی تفصیلات اگر موقع ہوا تو میں ارز کر دوں گا لیکن برحصول یہی کار پر مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں دوسرا ذاتہ بھی اپنی زندگی میں واضح کر دیا ظاہر بات ہے کہ کوئی جماعت ہو کوئی پارٹی ہو کوئی گروہ ہو مسلمان بیسیتیں مجموعی ہوں اگر ان سب کو مشورہ دینا ہے اور سب کی رائے لی جانی ہے تو وہ ایک دو تین چاری تو نہیں ہوتے دس بیس پچاسی تو نہیں ہوتے ایک شہری میں تو نہیں ہوتے ان کی سلطنت پھیل سکتی وہ عربوں کی تعداد میں ہو سکتے لہٰذا خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا تو نبائندگی کا حصول پر کر دیا گیا تھا چنانچہ یہ معلوم ہے اور بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حوازن کے قیدی رہا کرنے لگے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی یعنی پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہی تھا کہ جب کبھی کوئی موقع پیش آتا تو انسار کے معاجرین کے لیڈروں سے مشورہ کر لیتے اور فیصلہ کر دیتے لیکن اس وقت تک ریاست بھی محدود تھی چند کلومیٹر افراد بھی محدود تھے زیادہ زیادہ دو ڈھائی ہزار ان سے مشورہ لینا سب کے سب سے مشورہ لینا ان کے لیڈروں کا انتخاب کرنا بہت آسان تھا لیکن یہ حوازن کے قیدی بنتکل کرنے کا برعلہ ہوا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت پڑ چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے این میدان میں بیٹھے گئے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ قیدی رہا کرنے کے بارے میں کیا تم میرے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہوں لوگوں نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کی تو معلوم ہوا کہ معاملات بہت آگے جا چکے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں ان کی رائے نہ دینی ممکن ہے نہ رخالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنی ممکن ہے اب کیا کیا جائے چنانچہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ تم کیا کہا رہے ہو مجھ تک تمہاری بات نہیں پہنچ رہی ہے تم اپنے اندر سے اپنے نمائندے منتخب کرو بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے اور افاق علم سے استعمال کیا ہے اپنے نمائندے منتخب کرو اور ان کو میرے پاس بھیجو تاکہ وہ تمہاری رائے سے مجھے مطلع کریں یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم تھا جس نے اسلام میں سب سے پہلے اگر یہ اسطلع مستار لے لیجئے پارلیمنٹ کی اس مجلس شورا کی بنیاد رکھتی یعنی یہ بتا دیا کہ لوگوں کی رائے لوگوں کا مشوہ جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو وہ ان کے نمائندوں کی وساطی سے آئے گا پارلیمنٹ کیا چیز ہے یہی چیز ہے اس کے فلسفے کو تھوڑی دیر کیلئے الگ رکھ دیجئے لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہوئی اس وجہ سے میں نے یرت کیا کہ اس کا جماعت تو اس بات میں کہ مسلمانوں کا نظام مشورے پر قائم ہوتا ہے ان کی اکثریتی جماعت تو اقتدار کی حصیت سے منتقل ہوتا ہے اور یہ لازم ہے ہر حال میں لازم ہے کہ ان کے نمائندوں کے ذریعے سے ان کی رائے لی جائے ان کا مشورہ لیا جائے اور یہ مسلمان ہے جنہوں نے اپنے نظام کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے لیکن اس حصول کو بان کر کے وہ مسلمان ہیں اور مسلمان کی حصیت سے وہ ایک دین کے پابند ہیں اور وہ دین اپنے دینی حصیت سے پورا ہو چکا ہے اور اس دین کے اندر جو شریعت ان کے لیے موجود ہے وہ ان کی شریعت ہے وہ فرق کی حصیت سے بھی ان پر نافذ ہونی ہے اور ریاست کی حصیت سے ان پر حاصل ہے جب وہ اس کو مان لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد گویا ساری سروری ساری حکومت اصلاً پروردگار عالم کی مان لی جاتی ہے اور واقعہ یہی ہے کہ سروری زیبہ پتکوس زادے سے ہمتہ کو ہیں مان لی جاتی ہے جب مان لی جاتی ہے تو پارلیمنٹ ایک مسلمان پارلیمنٹ کی حصیت سے مجلس سے شورا ایک مسلمان مدلس شورا کی حصیت سے ریاست ایک مسلمان ریاست کی حصیت سے افراد حکومت مسلمان افراد حکومت کی حصیت سے عرباب اقتدار مسلمان عرباب اقتدار کی حصیت سے پھر دنیا میں اپنے کام تاغاز کرتے ہیں لا رائب اسلام کوئی ملوکیت نہیں ہے اس میں کوئی شباہ نہیں کہ اسلام کوئی آمیریت نہیں ہے لیکن میں صاف صافی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی جمہوریت بھی نہیں ہے اسلام کا اپنا ایک نظام ہے اپنے کچھ قائدے ہیں جمہوریت کا لفظ اس لیے دیمانی لفظ ہے کہ کسی لفظ کو آپ اس کے فلطفے اس کی حکمت اس کے پس منظر سے مجرد کر کر نہیں لے سکتے جب آپ اس لفظ کو بولیں گے تو اپنی ساری روح کے ساتھ آئے گا یہی وجہ ہے کہ جمہوریت کیونکہ نامی اس چیز کا ہے قیامت الناس اپنی مرضی کے خود مختار ہیں اصل اقتدار ان کے پاس ہے یہ ان کی عقل ہے جس میں اجتماعی صورت میں فیصلے کرنے ہیں یہ انہی کا کام ہے کہ وہ فائنل افارڈی قرار پائیں خیر و شرک کا ہے کرنا ان کا کام ہے کیونکہ یہ حصول اس میں موجود ہے جیسے ہی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو آ جاتا ہے اس وجہ سے میں ہمیشہ اس سے اجتناب کرتا ہوں میرے نزدیک مسلمانوں نے جب اسلام کے معاملے میں ان کو احساس کم تری لائق ہوا ہے تو پہلے مرضے میں یہ خیال کیا کہ تذکیہ نفس کے معاملے میں ان کو کہی اور جانے کی ضرورت ہے تو اسلامی تصویف ہی جاتا ہے پھر ان کو خیال ہوا کہ ان کو نظام حکومت کے معاملے میں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہے تو اسلامی جمہوریت کی اسطلاح ہی جاتا ہے اور جب ہمارے ہی سامنے ان کو یہ خیال ہوا کہ وہ اپنی معیشت کو کرانے کے لئے بھی دین سے کوئی رانوائی نہیں پاسکتے تو اسلامی سوشلزم کی اسطلاح ہی جاتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی کے لفظ کے ساتھ لگ جانے سے اسلامی نہیں ہو جاتی ہیں یہ اپنی روح کے اعتبار سے ایک دوسرے نظام دوسرے فرصدے کی چیزیں ہیں اس لئے اسلام کا اپنا اقضابطہ ہے لیکن اسلام میں نمائندوں کے ذریعے سے حکومت کی جاتا ہے لوہوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت قائم ہوتی ہے وہ کوئی عامریت نہیں ہے وہ کوئی ملوکیت نہیں ہے ہم جب جنہوریت کی نفی کرتے ہیں تو اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتے ہیں کہ ہم عامریت اور ملوکیت کی بات کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک اتنا نظام ہے اور اس کے لئے صحیح تری نفظ خود اسلام ہی ہے اس لئے کہ اسلام کا اتنا ایک نظام سیاست ہے اتنا ایک نظام معیشت ہے اتنا ایک نظام معاشرت ہے اس نظام معاشرت اس نظام سیاست اس نظام معیشت ہی کو پیش کیا جانا چاہیے اسلام جب اپنی بات کرتا ہے تو اپنے ساتھ کسی پیون کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسلام جس کو اسلام کہتے ہیں اس میں بھی عامت الناس کی مرضی ہی سے حکومت قائم ہوتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یعنی یہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں کوئی چیز سرابہ باطل نہیں ہوتی اس طرح جمہوریت بھی سرابہ باطل نہیں ہے جو جمہوریت کی صورت میں بھی بات شکروں میں موجودہ دوانے میں نمودار ہوگیا ہے لیکن اسلام کے بارے میں یہ بات ساتھ ساتھ پان لینی چاہیے ساتھ ساتھ بیان کر دینی چاہیے کہ اس میں حرکت کسی آدمی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنا استعداد قائم کر لیں حرکت کسی آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ فوجی قوت کے ذریعے سے مسلمانوں کی حکومت پڑاکہ ڈال کر بیٹھ جائے حرکت اس کو یہ حق آسل نہیں ہے کہ وہ اپنی ملوکیت کا فریرہ لے آتا ہے مسلمانوں کی گھردنوں پر سوار ہو جائے اسلام میں حکومت یہ خود اسلام کا اپنا قانون ہے اس کے لئے اس کو جمہوریت یا کسی اور اسطلاح کو مستار دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا اپنا قانون ہے کہ اس میں حکومت مشورے کے وجود میں آتی مشورے کی بنیاد پر قائم رہتی مشورے کی تائیدی سے چلتی اس سے محروم ہو جانے کو بات ختم جاتی تو اس وجہ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک اس طرح کی کسی ادارے کا تعلق ہے آپ اس کو پارلیمنٹ کا نام دینا چاہے تو دے لیں لحظ صفیح میں مضدعہ کے لیے لیکن یہاں بھی میں اصرار کروں گا کہ اسلام کی اپنی اسطلاحات افتیار کی جائیں تو اسلام میں ایک مجلس شورہ کا وجود ہے اور وہ مجلس شورہ ہے کہ جو اصل میں آوان نمائندگان ہے اس کو خود تغمبر نے قائم کیا ہے سب سے پہلے اور اس آوان نمائندگان ہی کے ذریعے سے مسلمانوں کا نظام چلتا ہے اس آوان نمائندگان کو کن قائدوں اور کن ذاتوں کے طرح مسلمانوں کا نظام بدا کرنا ہے میں مخصر لفظوں میں اس کی توضیح کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں پہلی بات کو میں نے عرض کر دی وہ یہ ہے کہ اس کو یہ ماننا ہے کہ وہ مسلمان ایوان نمائندگان ہے یہ بات اس کو باننی ہے اگر وہ یہ بات نہیں مانتا ہے تو جس طرح فرد اسلام کی بالاگستی قبول کرنے سے انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا اسی طرح سے اگر پارلیمنٹ یا وہ مجلس شورا یا وہ ایوان نمائندگان میں محض قفیم مدعہ کے لیے اس طلاحات استعمال کر رہا ہوں اللہ امنا کی قانون کو باننے سے انکار کر دے تو مسلمان پارلیمنٹ کے مسلمان مجلس شورا نہیں رہتی ہے مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرجع اطاعت کو قبول کرے جس کو قرار مجید میں بیان کرے اور وہ کون ہے وہ اطاعت خداوندی ہے اور اس کی مرضی کیا سے پورا ہوتی ہے اس کی مرضی بہت اس کی حاکمیت کا اعلان کر دینے سے پوری نہیں ہوتی بلکہ اللہ اللہ کے پیغمبر نے جو دین دیا ہے اس کی بالہ دستی کو ماننے سے ہوتی ہے اور وہ دین نہ صرف یہ کہ ایک حکمت ہے اور نہ صرف یہ کہ ایک فلسفہ ہے اور نہ صرف یہ کہ تذکیہ نفس کے اصولوں میں بادی ہے بلکہ وہ ایک شریعت بھی ہے اور جب وہ ایک شریعت بھی ہے تو ریاست کی سطح پر سب سے ادھا وہی ذہب آتی ہے وہ شریعت سیاست کے بارے میں بھی ہے ابھی میں نے اس کی وضاحت کی یعنی امرو ہم شورا دانا ہم اس شریعت کا سیاستی تابتہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اسی شریعت کے طاعت پاغمبر نے ایک شریعتی جماعت کو اطلاع بلکل کیا ہے یہ اسی شریعت کا ایک قانون ہے اسی شریعت کے طاعت میں اس کی نفی کر رہا ہوں کہ اسلام میں کسی استداد بھی کوئی بنجائش نہیں ہے یہ وہی شریعت ہے جس کے طاعت ہم کہتے ہیں کہ اسلام کوئی ملوکیت اور کوئی احمریت نہیں ہے اور یہ وہی شریعت ہے جس کے طاعت ہم کہتے ہیں کہ اسلام کوئی مغربی جمہوریت کی طرح کی چیز بھی نہیں اس کا اپنا ایک ذابطہ اپنا ایک قانون اپنا ایک قائدہ ہے وہ جو اپنا اس کا قانون اور اپنا ایک قائدہ ہے وہ اس کی سیاست کے معاملے میں شریعت ہے اس کی معیشت کے معاملے میں بھی ایک شریعت ہے اس کی جرم و سزا کے معاملے میں بھی ایک شریعت ہے اور اس کی معاشرت کے معاملے میں بھی ایک شریعت ہے وہ نگاہ کرنے کا ایک ذابطہ بتاتا ہے وہ ضوابط جس طرح ضروری ہیں اسی طرح سیاست اور معیشت اور معاشرت کے ضوابط بھی ناغذیر ہیں اور ضروری ہیں تو شریعت کی بالا دستی پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز جو بڑی اہم ہے اور دنیا کے اندر بہت پائے سے نظار رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم حکومت قائم کر لیتے ہیں اور حکومت کا ایک نظام وجود میں آ جاتا ہے تو انسان کے حقوق و فرائض کا ایک بڑا سنگین مسئلہ کتا ہوتا ہے یہ اتنی بات تو ہو گئی کہ شریعت کی پابندی کی جائے گی لیکن شریعت کی پابندی کر لینے کے بعد اور شریعت کے ضوابط کو مان لینے کے بعد پارلیمنٹ کی قانون سازی کی حدود کیا لا محدود ہے یعنی پھر مان لینے کے بعد بھی لا محدود ہے پارلیمنٹ ہمارے لیے کہاں تک قانون بنا سکتی ہے مجلس شورہ کہاں تک قانون سازی کر سکتی ہے اسلام کی اس طرح اس قیار کر لیے تو اولوالمر ہمیں کہاں تک حکم دے سکتے ہیں یہ سوال پڑا ہوتا ہے یہی وہ چیز ہے جس نے انسان کو بنیادی حقوق کا تصور دیا ہے یہ واقعہ ہے کہ دنیا نے اس معاملے میں اپنے لیے بڑی مصیبتیں کھڑی کی ہیں اور بڑی مصیبتوں سے نکل کر اب کہیں جا کر جیسا بھی ایک لولا ننجا کہیے بنیادی حقوق کا تصور قائم کیا ہے انسان دنیا میں اگر ایک ریاست مرارہا ہے تو وہ کیا حدود ہیں کہ جس میں اس پر کوئی پابندی لگائی جا سکتی کیا حدود ہے جس میں اس سے کوئی مطالبہ کیا جا سکتا ابھی میں نے پچھلے دنوں زکاة یا ٹیکس پر اپنا نفتہ نظر پیش کرتے ہو کہا تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نو ٹیکسیشن وداوٹ ریپنسٹیشن یعنی ہم ٹیکسیشن کی بنیاد کیا ہونی چاہیے کہ عامت الناس کی مرضی سے اور ان کے نمائندوں کی مرضی سے وہ ٹیکس آئیت کیا جائیں اور میں نے یارت کیا تھا کہ اس معاملے میں ان کی مرضی بھی انسان کو انسان کے جبر سے نجات نہیں دلا سکی ہے اسی طرح انسانی حقوق کا معاملہ ہے انسانی حقوق کتنے ہیں کتنے مانے جائیں کتنے فطری ہیں اس کے پیشے زمانت کیا ہے اقوائی متحدہ کے چارٹر برطانیہ کے مہنہ کارٹر کیا چیز ہے وہ جس کی بنیاد پر اس کو مان لیا جائے اس میں جو کچھ بیس و نظار رہی ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ سوشل کانٹیکس جس کا روز و ذکر کرتا ہے وہ کیا چیز ہے اور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کو حکمران کو جو کچھ بھی وہ ہو جب وہ حکم دیتا ہے تو اس طرح کے افتیارات حاصل ہیں کہ وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ یہاں سے اٹھئے اور پلا جگہ پر چلے جائیے معروف کے معاملے میں وہ آپ کو ہر طرح کی اطاعت کا تابند کر سکتا ہے وہ آپ کا تیشہ پی کر سکتا ہے وہ آپ کے معاملے میں یہ متین کر سکتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کیا طریقہ افتیار کرنا اور کیا افتیار نہیں کرنا ہے وہ آپ کو فوجی خدمات کے لئے لازمی طور پر بلا سکتا ہے اور اس طرح کے دشمارہ عام دے سکتا ہے اور خود مسلمان ریاستوں میں یہ ہوا ہے کہ بہت سے عقام اس بابلے میں دیئے گئے ہیں کیا یہ انسان کے بنیادی حقوق کے قلع وردی ہیں کیا واقعی ریاست یہ حکم دے سکتی ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب امریکہ ویتنان میں جنگ لڑ رہا تھا تب محمد علی صاحب نے انکار کر دیا تجالے ہم نے کہا کہ میں باکسر ہوں اور میں مسلمان ہوں میں وہاں لڑنے کی تجار نہیں ہوں تب ان کے خلاف قانون کی روشنی میں کاروائی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے ریاست کے ایک ذابطے کو توڑا ہے تو ریاست کا وہ کون سا ذابطہ ہے جو حق ہوتا ہے وہ کون سا ذابطہ ہے جو باطل ہوتا ہے یہ ایک دوسری بہت پڑی نظام ہے یعنی اس کے اوپر ایک پابندی تو اسلام نے یہ لگا دی کہ جن معاملات میں اللہ نے قانون تنہ دیا ہے اور جن معاملات میں خدا کی شریعت آگئی ہے ان میں کوئی شخص بھی اس میں کوئی تغیر اور تبدل کرنے کا افتیار نہیں رکھتا نہ اس بالا پر کوئی حکم دینے کا افتیار رکھتا ہے لیکن اس کے بعد بھی بہت کچھ باقی ہے اس کے بعد جو کچھ باقی ہے اسی میں در حقیقت انسان کے بنیادی حقوق کا مسئلہ آتا ہے اور شہریت کے فرائط کا مسئلہ آتا ہے شہریت کی شرائط کا مسئلہ آتا ہے تب ہم کسی شخص کو اپنی مملکت کا شہری قرار دیں گے اور تب اس کو شہریت سے محروم کر دیں گے تب تو اس شخص مسئلہ آتا ہے اور تب اس کی تکفیر کر دی جائے گی کس وقت کیا حکم اس کو دیا جا سکتا ہے کیا مطالبہ اس سے کیا جا سکتا ہے یہی ہے نا وہ تصور کے جس کی بنیاد پر حصل میں وہ سوشل کانٹریکٹ معاہدہ عمرانی وجود میں آتا ہے جس سے ریاست تشکیل پاتی ہے واقعہ یہ ہے کہ داد دیجئے قرآن مجید کی اس نے دو آیتوں میں دو آیتوں میں دو بخصر جملوں میں اس بحث کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کر کے انسان کو اصل احساس قرآن کر دی میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں اپنی تغریب کے خاتمے میں اور یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اہل علم بھی توجہ کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ خود انسانوں کے لئے کتنا بڑا بنشور آزاد ہے دو آیتیں چند الفاظ پر مشتمل قرآن مجید کی آخری سورہ ہے سورہ طوبہ اس میں نازل ہوئی ہیں اور اسی میں نازل ہونی چاہیئے تھی اس لیے کہ وہی سورہ ہے جو اسٹیٹ کے بارے میں اسلام کی پولیشی کو بیان کر دی اس میں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ تمہارا اجتماعی نظم تم سے کن چیزوں کا مطالبہ کر سکتا تمہارے حقوق کیا ہیں تمہارے اختیارات کیا ہیں تم کو کیا حکم دے سکتا کیا تم سے مانگ سکتا کس چیز سے تمہیں پابند کر سکتا کیا پابندی تم پر نہیں لگا سکتا اب اس سے پہلے کہ میں آیات کی تشریح کروں پہلے خلاصے کے طور پر یہ جان لیجئے کہ ایک طرف تو یہ چیز موجود ہی ہے کہ ہم مسلمان کی حقیقت اللہ کے قانون کے پابند ہیں اللہ کے اسی قانون یعنی اسی قانون کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس نے پھر مسلمانوں کے اجتماعی اداروں کو خواب پارلیمنٹ کی شکل میں موجود ہوں یا مجلس شورہ کی شکل میں جب بھی کام کرے گا تو انسانی حقوق و فرائض کے بارے میں تروسی شریعت کے تحت یہ تابند کر دیا ہے کہ حکم دینے کا افتیارت کہاں تک ہے کیا چیز مانگی جا سکتی ہے کیا نہیں مانگی جا سکتی تو قرآن مجید نے یہ آیات نازل ہوئی ہیں سوڑا ساتھ پسمندر سن لیجئے اس کو کس طرح بیان کیا یہ نو حجری میں پر کر سرائی گئی یہ وہ قرآن مجید کا حصہ ہے جس کے بارے میں فرائض نے خود یہ حکم دیا تھا کہ کیونکہ مسلمانوں کے پاس اس وقت کوئی ذرائع افلاق تو موجود نہیں تھے لہذا یہ حج اکبر کے موقع پر پڑھ کر سنا دیا جائے اسی کے ذریعے سے اسلام نے اپنی اسٹیٹ کے منشور کا اعلان کیا یہی حصہ ہے جس کو نو حجری میں سیدنا عبوبکر صدیق کی قیادت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان کو یہ پڑھ کر سنانے کے لئے ان کے ساتھ مجھے جائے یہی حصہ ہے قرآن مجید کا جس نے عرب میں سرزمین عرب میں اسلام کی حکمرانی کے منشور کی حصیت سے لوگوں کو اسلام کے قانون کا بابل کیا ہے اس میں یہ ساتھ ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ جزیرہ نمائی عرب میں اسلام کی سیاسی پولیسی کیا ہے وہ بنی اسماعیل کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے علی کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے اس میں اس نے شہریت کی شرائط شہریت کے حقوق شہریت کے فرائض کے لئے یہ دو آیات ناظر کی ہیں دونوں آیات کے پڑھائی حصے بالکل یقصہ ہیں آخری حصے میں ایک بڑی حملی معنی تبدیلی کی ہے ایک آیت میں جملہ ایک نویت سے دوسری میں نیگٹیو ایک منفی ہے دوسری میں مصبت اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے ذریعے سے اس نے نہائیت مخصر انتاز میں کیسی جامع بات کیا دی وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بھی اب اس ریاست کے شہری بننا چاہے دیکھئے نہ کہ اسلام مقبران کی حقیقت سے کھڑا ہے سرزمین عرب میں اطلاع اس کے پاس ہے اب نظام کو چلانا ہے جو زوابت اس نے باقی بتانے سے وہ بتا دیئے اب وہ کہتا ہے کہ حقوق و فرائض کے معاملے میں لوگ کس قائدے اور کس حق کی پابندی کر کے اس میں شامل ہوں تو اس نے کہا فَإِن تَعْبُو اگر یہ لوگ اسلام کے خلاف ہر عقیدہ و عمل سے توبہ کرو اسلام کے خلاف ہر عقیدہ و عمل یہ ایک منفی چیز منفی چیز مطلب یہ ہے کہ وہ شرق سے اجتناف کر لیں مطلب یہ ہے کہ وہ زنا کو چھوڑ دیں وہ چوری کو چھوڑ دیں وہ بددیانتی کو چھوڑ دیں یہ جتنی چیزیں بھی نیگٹیو ہو سکتی ہیں جن کو اسلامی اسلام میں منکر کہا جاتا ہے ان کو چھوڑ دیں کہ وہ عقیدے سے متعلق ہوں یا عمل سے مطلب ہوں کوئی پاغتیم چیز اس میں شامل نہیں ہے اور یہ خدایت مقادرتی ہے کہ شامل نہیں ہے فَإِنْ تَعْوُ پہلی بات یہ ہے اگر وہ چھوڑ دیں یعنی جو چیز بھی اسلام کے منافی ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد پھر دو مصفت چیزیں ہیں جن کی پابندی کرنے کی یہ سیار ہوئے ہیں فَإِنْ تَعْوُ وَعَقَامُ السَّلَا نماغ کا احتبام کریں وَعَطَبُ الزَّقَا اور اسلامی ریاست کو زکاة دینے کیلئے سیار ہو جائیں تو قرآن مجید کہتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِدْدِّين ایک جگہ آیت یہ ہے ایک ہی سورہ میں چند آیات کے پاس دے تھے قرآن نے پھر اس کو دورایا ہے اور دورا کر یہ کہا ہے فَإِنْ تَعْوُ وَعَقَامُ السَّلَا وَعَطَبُ الزَّقَا یہ الفاظ بالکل بھئی ہیں آگے فَإِخْوَانُكُمْ فِدْدِّين کے بجائے یہ کہا ہے فَخَنْ لُوْ سَبِيلَهُمْ یہ نیگٹیو جملہ ہے پہلے کہا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِدْدِّين وہ دین کے باملے میں تمہارے برادر کے حقوق کے ساتھ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے آگا اور دوسری جگہ کہا ہے کہ پھر ان کا راستہ چھوڑ دو اب میں اس کی شرع کرتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس سے در حقیقت ریاست اور فرق کے باملے میں حقوق انسانی کا کیا عجیب و غریب پنشور سامنے آتا ہے اور انسان جس چیز کی برسوں سے پلاش مرا اس کو کس طرح اس نے واضح کر دیا اس نے پہلی حقیقت یہ واضح کی ہے کہ جہاں تک منفی چیزوں کا تعلق ہے پارلیمنٹ شورہ ارباب اقتدار ان کے پاس لا محدود دکھ جارا ہے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے وہ ہر منفی عمل سے لوگوں کو روک سکتے ہیں وہ شراب پینے سے ان کو روک سکتے اور اس پر سزا دے سکتے ہیں وہ زنا کرنے سے ان کو روک سکتے اور اس پر سزا دے سکتے ہیں وہ شرق کو ریاست سے اٹھا کر پھیک سکتے اور اس کا ابتال کر سکتے ہیں وہ عبدت کا استثال کر سکتے ہیں اور اس کو ریاست سے ختم کر سکتے ہیں یہ سارے کام جتنے منفی نویت کے ہیں وہ تمام ان کے لیے قانون سازی کی بنیاد ہیں اور جب بھی کبھی قانون سازی ہوگی اسی اصول کے اوپر ہوگی یعنی ان کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ بتائیں پہلے کہ منفی طور پر وہ کیا چیز پا رہے ہیں جو اسلام کے مسلمات کے خلاف ہے تب وہ قانون سازی کر سکتے اور اس کو روک سکتے مثال کے طور پر دیکھئے اسلام میں اطلاف جان ممنوع ہے یعنی آپ کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے کسی کی مال کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے کسی کی عبرو کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے یہ اسلام میں مسلمات ہیں اب ہر وہ چیز کے جو جان مال آورو کو خطرے میں ڈالنے والی ہے ظاہر ہے کہ اس میں آپ قانون سازی کرتے ہیں جنہاں یہ ٹریفک کا خوبہ ذات کا جتنا ہے یہ اطلاف جان کے اصول پر بنایا جاتا ہے جب پارلیمنٹ قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو اس کے پاس یہ منفی بنیاد ہے وہ کس اصول پر ہم کو یہ حکم دیتی ہے کہ تم بائیں ہاتھ گاڑی چلاو کس اصول پر کہتی ہے کہ فلاں کاسٹیبل کے اس اشارے کی پابندی کرو تو یہ اصول ہے تم جب گاڑی لے کر سڑک پر آتے ہو تو یہ چیز اطلاف جان کا بائد کن کرتی ہے اور اطلاف جان یہ اسلام کے عقیدہ عمل کے خلاص ہے اس معاملے میں تم جو کانٹیکٹ کر چکے ہو پہ ان تابو کے پہت اس میں تم پر تابندی ہے کہ اطلاف جان سے پریز کرو لہذا اطلاف جان سے روپنے کے لیے قانون سازی کریں کسی طریقے سے آدرو پر کسی طریقے سے مال پر تابی کرنے والے جتنے پہلو ہیں شریعت کے اطلاف ان میں بھی حق حاصل ہو جاتا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ قانون سازی کریں یہ قانون سازی کا وہ طائرہ ہے جو غصت کے ساتھ پارلیمنٹ کو بھی حاصل ہے عرباب اقتار کو بھی حاصل ہے یعنی مسلمان پارلیمنٹ کی حضیت سے اور مسلمان عرباب اقتار کی حضیت سے منفی طور پر جب یہ بات پہ کر لیں گے پارلیمنٹ میں ایک دل پیش ہوتا ہے قانون سازی کرنا پیشے نظر آئے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسلام میں وہ کیا مسلمہ ہے جس کی خلاف برضی ہو رہی ہے اور آپ یہاں اس کی قانون سازی کر رہے ہیں پہلی چیزی ہے اور وہ مسلمہ نیگٹیو ہونا چاہیے یعنی اسلام کے ممنوعات میں اس کو شامل ہونا چاہیے جب وہ ممنوعات میں شامل ہے تو آپ قانون سازی کر سکتے ہیں اطلاف جان اسلام میں ممنوع ہے عبرو کو نقصان پہنچانا اسلام میں ممنوع ہے مال کو نقصان پہنچانا ممنوع ہے رائے کو نقصان پہنچانا ممنوع ہے عقل کو نقصان پہنچانا ممنوع ہے دین کو نقصان پہنچانا ممنوع ہے یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ذابطیں بناتی قائد تردید دیتی ہے لیکن مصبت طور پر مصبت طور پر اب یہ دیکھئے صرف دو چیزوں میں مطالبہ کر سکتی ہے کسی تیسری چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتی کسی تیسری چیز کا حکم نہیں دے سکتی وہ مصبت چیزیں صرف دو ہیں میں اس سے پہلے کہ ان کا ذکر کروں آپ یہ سن لیجئے کہ پارلیمنٹ یہ قانون سازی کر سکتی ہے کہ آپ شراب پییں گے تو آپ پیٹ پر پوڑے لگا دیے جائیں گے یا آپ کو قید کر دیا جائے گا یا کوئی سزا دی جائے گا یہ قانون سازی کرتی ہے وہ منفی قانون ہے لیکن وہ مصبت طور پر یہ قانون نہیں بنا سکتی کہ ہر ریاست کا شہری روزانہ صبح روح کا جائے گلاس پینے کا پاکہ یہ قانون سازی نہیں کر سکتی منفی بنیاد کے اوپر اس کو حق حاصل ہے کہ جو قانون چاہیے وہ منفی بنیاد اس کو بتانی ہوگی کہ اسلام کے مسلمات میں ہے یہ انسانی حقوق کا منشور ہے یعنی حکومت کہاں آپ کو حکم دے سکتی ہے وہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ لازمی طور پر دو سال آپ کو فوج میں قدر کرنے ہیں میں بوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ فلان عویت کا لباس اسلام کے فرہ حصول کے خلافے تم نہیں پہن سکتے لیکن اس طرح کا لباس پہننا ضروری ہے اس کا قادم نہیں کر سکتی منفی بنیاد پر قانون سازی کا لا محدود حق اس کے پاس ہے اور مصبت بنیاد پر وہ صرف دو باتوں کا مطالبہ کر سکتی ہے ایک نماز اور دوسرے ذکات اس کے علاوہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے اگر وہ اسلام کے خلاف ہر عقیدہ و من کو چھوڑ دیں یہ منفی چیز ہے اور نماز کا احتمام کریں اور ذکات ادا کریں اس کے بعد فائقوانو کم فی الدین وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں بھائی کا لفظ استعمال کیا باپ کا نہیں کیا بیٹے کا نہیں کیا یعنی برابر کسی کا پر کھڑے ہیں وہ تمام حقوق کے انسانی برابری کو قائم کرتے ہیں یعنی آپ ان میں اور ان کے کسی شریف اور وزی میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا آپ ان کے ہاں کسی عجمی کو عربی پر کسی عربی کو عجمی پر کو فضیلت نہیں ہو سکتی ان میں وزیراعظم کے لئے اور عام شہری کے لئے الگ قانون نہیں ہو سکتا ان میں مرات کے دائرے طبقات کے لئے نہیں ہو سکتا فائقوانو کم فی الدین ایک ہی جملہ قرآن مجید نے بولا ہے اور تمام قصبت حقوق جت میں ہم سارے کساریت کے اندر آگئے ہیں ریاست اور اس کو چلانے والے اور عامت الناس بالکل برابر کسی طرح پر کھڑے ہیں ابو بکر صدیق ہے اس آیت کے مخاطب رمرہ فاروق ہے ان کو کہا گیا فائقوانو کم فی الدین کوئی برطری ایک دنیا کے قانون کے لحاظ سے اسٹیٹ لا کی حقیقت سے قائم نہیں ہے یہ تینوں شرطیں اگر لوگ مان لیتے ہیں یعنی آپ قانون ساجی کریں گے حکم دیں گے لیکن یہ تین باتیں مان لینے کے بعد فائقوانو کم فی الدین وہ دین میں تمہارے بھائی تمام قانون کے لحاظ سے جتنی برابری کے قائدے ہیں وہ ان کو حاصل ہو جاتے ہیں اور آیت کو دھرانے کے بعد منفی جملہ بولا ہے فخلو سبیلہم اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دو تم ان سے کوئی مزید مطالبہ نہیں کر سکتے ان سے کوئی مزید مطالبہ نہیں کر سکتے یعنی آپ سن لیے اسلام کا جو الہی قانون ہے الہی قانون جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جس کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت میں جواب دے ہوں گے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کیا ہے حج نہیں کیا استطاعت ہوتے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اسی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یعنی اس قانون کی شدت حج کے معاملے میں یہ ہے لیکن اسٹیٹ لوگ کے صحت جو اس آیت میں جان ہوا ہے اسلامی ریاست کسی صاحب نے استطاعت مسلمان کو حج کرنے پر مجبور نہیں کرتا یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے روبہ رکھنے پر مجبور نہیں کرتا کسی مسلمان کو یعنی جو چیزیں استطاعت کی سطح پر مطالبہ کی جا سکتی ہیں وہ صرف دو روزہ رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی حج کرنے پر مجبور نہیں کر دیکھئے یہ مطلب نہ ہو کہ وہ الہی قانون میں الہی قانون میں ان کی اہمیت غر معمولی ہے استطاعت لہا میں وہ یا تو ملکی چیزوں کا مطالبہ کرے گی مصبت طور پر صرف دو ہی چیزیں ہیں اسی حصول پر میں نے یرت کیا جب وہ یہ تینوں چیزیں پوری کر دیتے ہیں اس کے بعد ان کا راستہ چھوڑ دو اس کے بعد وہ زمین کے اوپر خدا کے آزاد بندے ہیں ان کی جائدات ان کا مال ان کی جان ان کی عبرو ان کی رائے ان کا عقل ان کا دین سب کچھ بالکل محفوظ تین باتیں ہیں نماز اسلام کا پبلک لوہ ہے نہیں پڑھیں گے تو آپ کی مسلمان کی حضیت ختم ہو جائے نماز کے معاملے میں میں یہ بات بار بار وائے کرتا ہوں اس معاملے میں اسلام نے گویا اسلام کی نمائندہ حصیت نماز کو دے دی زکاة عبادت بھی ہے ٹیکس بھی ہے وہ ریاست کو بارال ادا کرنا ہوگا چنانچہ جب وہ ادا نہیں کیا گیا تو سیدنا صدیق اکبر نے لوگوں کے لاب جہاد کیا اور یہ معلوم ہے کہ اس موقع پر سیدنا عمر نے ان سے یہ کہا کہ یہ لوگ آخر کلمہ تو پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے یہی آیت پڑھی یہی آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور فرمایا یہ تین شرطیں ہیں اگر میں ان پر نہ ایک کا اضافہ کروں گا نہ ان میں ایک کمی کرنے کی سیدنا تو نہ اسلامی حکومت اور پارلیمنٹ اور ریاست اور اقتدار اور عمر اس میں ایک چیز کا اضافہ کر سکتے نہ اس میں ایک چیز کی کمی کر سکتے منفی قانون اپنی پوری شان کے ساتھ بنائیے لیکن بتائیے پہلے کہ اسلام کے مسلمات میں کس چیز کی طلاف وردی ہو رہی ہے قانون بنائیے نماز کی پابندی کرائیے اور قانون قصہ پر کرائیے اس کے بعد مسلمان آزاد ہے ان کو یہ آزادی ان کے پروردگار نے دیکھتے ہیں یہ دونوں آیتیں مل کر تمام حقوق کا بالکل آخری درجہ میں تاہیون کر دیتے ہیں اخوانوکم فی الدین پرابری کے حقوق قائم کر دیتی اور خلو سبیلہم آزادی اجتماع آزادی رائے آزادی نکتہ نظر آزادی جان آزادی مال آزادی ملکیت سب کو بائیسے ہیں یعنی یہ مطالبات ہیں جو کیا جا سکتے ان کے علاوہ یہ باقیہ آیا کہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا منشور ان دو آیتوں کا مقابلے میں ایک چیتڑا آرکاز کا پردہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی دس چیزیں نکالی جا سکتی ہیں بھی استاخل کی جا سکتی ہیں لیکن خدا کا کلام پوری جامعیت اور معنویت کے ساتھ یہ حیلات کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ بنیادیں یہی شہریت کی شرائط ہیں تینوں جو مسلمان ان تینوں شرائط کو پورا کر دیتا ہے وہ اسلامی ریاست تشہری بن جاتا ہے یہی مسلمان کی تعریف بھی ہیں اگر کسی باقیوں پر کسی جماعت یا کسی گروہ کی تکفیر کا مسئلہ ہو جو ہمارے ہم ہو گیا تو مسلمان کی تعریف کرنا پڑتی ہے وہ بھی یہی ہے یعنی وہ اسلام کے خلاف کسی عقیدہ عمل کو نہ مانتا ہو وہ نواز کا اعتمام کرتا ہو یہ پہلی بات ہی اس لئے بحث نہیں آئی جس لئے سے بڑا انتشار ہو گیا کہ مسلمان کی تعریف کس طرح کی جائے مصبت بات قرآن میں کہی رہی منفی کہی آپ دیکھئے منفی میں کتنی بلاغت ہے قرآن مجید نے یہ بیان کہ یہ شریعت کی شرائطی ہیں اور اسی سے شریعت کے سارے حقوق بھی نکلاتے ہیں اور اسی سے در حقیقتر باب اقتدار اور فرق کے درمیان جو سوشل کانٹیکٹ یا معاہدہ عملانی اسلام وجود میں لاتا ہے اس کی بنیادیں بھی قائم ہو جاتی ہیں تو اسلام میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ریاست مسلمانوں کے مشورے کی بنیاد پر وجود فزیر ہوتی مشورے کی بنیاد پر قائم رہتی ان کو پورا حق ہوتا ہے کہ اس پر پیرائے دیں ان کی رائے کے بغیر کوئی شخص ان کے اقتدار پر قابض نہیں ہو سکتا ہے وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح کا نظام بنانا ہے لیکن ان دو شرائط کے ساتھ ایک یہ کہ ان کو بہرحال اتنامی شریعت کی پابندی کرنی ہے کیونکہ وہ مسلمان پارلیمنٹ بنا رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کو ہر حال میں اس دابطے کی پابندی کرنی ہے کہ منفی طور پر وہ ہر قانون بنا سکتے لیکن مصبت طور پر سلس دو چلوں کو پتال پتہ سکتے ہیں اور یہ ریاست کے معاملے میں اور انسانی حقوق کے معاملے میں اسلام کا وہ حتمی اعلان ہے جس کے اندر پیامت تک کوئی تغیر کوئی تبدیل ہی نہیں کی جا سکتی ہے میں آخر میں صرف ایک سوال کا جواب دے کر اپنی بات سکتن کر رہا اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ فیال کرتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھیں گے تو اس موقع پر وہ جو آرہ قائم کریں گے تو کیا ان کو آرہ قائم کر کے کوئی قانون بنانے کا حق ہے اس سے یہ بہت سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کو استحاد کرنے کا حق ہاتے رہے ہیں یہ بات بہت اچھی طرح جان لیے کہ دنیا میں کوئی عوان نمائندگان کوئی پارلیمنٹ بھی کبھی استحاد کیا نہیں کرتی استحاد اہل عرب کرتے ہیں وہ سوسائیٹی میں موجود ہوتے ہیں مجتہدین کسی ایک جگہ جمع کر کے آپ بنا نہیں سکتے ہیں نہ کسی ایک مجلس میں تقریریں کرنے سے کوئی استحاد موجود میں لاتا ہے یہ برسوں کی کامشیں ہوتی ہیں ابو حنیفہ شاہ فی مالک یوں پیدا نہیں ہوئے ہیں اور اس وقت بھی استحاد اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے منتخب کرنا آپ راضی وہ کام کریں گے یہ سوسائیٹی میں ہوتا رہتا ہے یہ تو مسلمانوں کی ہوا پانی کی طرح ضرورت ہے پارلیمنٹ کیا کرتی ہے وہ استحادات میں سے کسی استحاد کا انتخاب کر اس کو نافذ کرتی ہے بے شک یہ اختیار اسی کو حاضر ہے اس کو ایک اصول کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ مسلمان کیا کرتا ہے اس کو جب کوئی بسنا پر پیش ہوتا ہے تو یا تو اس کے پاس برائے راست دین کا علم ہوگا اور وہ برائے راست دین کی علم کی بنیاد پر اور اپنے لیے کوئی رائے اختیار کر لے گا ایک صورت یہ ہوگی یا اہل علم سے پوچھے گا اور اہل علم میں سے جس کی رائے پر اعتماد کرے گا اس کو اختیار کر لے گا تو اختیار کرنے کا حق تو بے شک فردی کو حاصل کر اس وجہ سے میں اس کی نفی کر رہا ہوں کہ علماء کی کوئی جماعت یا علماء کا کوئی درو یا کوئی اس نوعیت کا منتخف ادارہ ہی صحیح جس میں علماء ہی کو یا اہل علم ہی کو فرضی کر لیا گیا ہو کون سی تعبیر اختیار کی جائے کس رائے کو اختیار کیا جائے بے شک یہ حق پارلیمنٹی کا اس لیے کہ سوسائیٹی اپنے لیے خود اختیار کرتی ہے لیکن یہ کہ وہ کوئی اجتہادی ادارہ ہے یہ بحث میری کبھی سمجھ میں نہیں آتے کی واقعہ یہ ہے کہ جو جدید قانون بھی اس وقت موجود ہے اس میں بھی ماہرین ایک قانون ہوتے ہیں جو مساودات تیار کرتے قانون بناتے اس کی روح واضح کرتے اس کا تجزیہ کرتے پھر بھی اس کے لیے یہ نظام قائم کرنا پڑتا ہے کہ عدالت نے اس کا جائزہ لیتی رہے یہ قانون سازی کا ٹام کیا خیال ہے کہ یہ کس طرح کے اجتماع میں بیٹھ کر لوگ تغیریں کر ڈالیں گے تو ہو جاتا ہے وہاں تو بنی بنائی چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ بحث و تمہیز کے بعد مسلمانوں کا یا کسی قوم کا اجتماعی ضمیر کسی ایک چیز کو اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے تو اجتہادات میں سے کسی اجتہاد کا انتخاب کرنا بے شک پارلیمنٹی کا کام ہے اور قوت نافذہ بے شک مسلمانوں کی نمائندہ ایوانی کو حاصل ہے اور اسی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے لیے اس کا انتخاب کر کے اس کو قانون کی حصیت دے عام اجتہاد میں نے کیا ہے کسی اور نے کیا ہے کسی صاحب علم نے کیا ہے کسی عامی نے کیا ہے وہ اپنی دلیل کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے قائم رہتا ہے اور یہ بھی جان لیجئے یہ پارلیمنٹ میں فیصلے کی بنیاد بھارال اکثریت کی رائے ہیں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوتی ہے اور یہ خود قرآن کا بنیاد بیان کرتا زہبتا ہے امروہم شورہ بیان آم کے تحت لیکن اکثریت کی رائے کسی حق کو حق کر دیتی ہے اور باطل کو باطل کر دیتی ہے یہ نہیں ہے فصلے نزاد کا کام دیتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی باطل کے اوپر اتفاق ہو جائے وہ فصلے نزاد کا کام دیتی ہے یعنی یہ ایک جگڑا ہے نزاد ہے لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی فیصلہ کن ہو جانا اور چیز ہے اور اس کا حق اور باطل کا فیصلہ کر دینا ایک دوسری چیز ہے اس کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ ایک قانون بنا دے اور ایک شخص پورے مملکت میں سے کھڑا ہو کر اس پر نقض کرتا رہے اس کو حق قاتل ہے کہ وہ روزوں کی لائے بدلے یہ حق قاتل ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی نقضہ نظر کا قائل کرے اور یہ حق قاتل ہے کہ وہ اپنی بات کو ہر سفہ پر شاہستگی کے ساتھ پیش کرتا رہے اس پر کوئی پابندی آئید نہیں کی جا سکتی لیکن قانون بارک وہ بن جائے گا جس کو اکثریت کی تائید حاصل ہو جائے گی اور وہ نافذ العمل قانون ہوگا جنانچہ دین کی تعبیر کرنا یہ پارلیمنٹ کا قام نہیں ہے دین کی تعبیرات میں سے جس تعبیر پر بھی اتمنان ہو جائے اس کو نافذ کرنا اس کا کام اور دین میں اشتہاد کرنا یہ اس کا کام نہیں ہے اشتہادات میں سے جی اشتہاد پر بھی اس کو اتمنان ہو جائے وہ اس کو نافذ کر سکتی مجھتہ دین اس میں بھی موجود ہو سکتے مجھتہ دین اس کے باہر بھی موجود ہو سکتے مجھتہ دین کی مختلف جباتیں بھی ہو سکتی مجھتہ دین اترادیہ کسی پیمیر آئے دے سکتے وہ رائے دیتے ہیں اور اس معاملے میں پارلیمنٹ کو کیا چیز پیش نظر رکھنی چاہیے اس کو یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ حق کو اختیار کرے اور اس کو یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ وہ چیز اختیار کرے جو عامت الناس کے لیے بہت اجنبی نہ ہو جائے اس لیے کہ وہ عامت النوائسی کا ایک نمہین دائدہ رہا ہے دونوں چیزوں کے توازن کے ساتھ اگر وہ قانون کا اخصہ انتخاب کرتی ہے تو اس کے بعد بہت آسانی سے وہ اپنے دائرہ عمل کے مطابق اپنے کام کو چلا سکتی ہے اسلام اور پارلیمنٹ اس معاملے مخصر طریقے پر یہ ایک بشارہ تھی جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھی اگر اس پر کوئی بات حق ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے آپ کے ذہنوں میں اتارے ایک باطل ہے تو اس معاملے میری بھی اصلاح کریں اپورا قولی حاضر وستقر وقالی بلکر صاحب